ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے فرحاد جلد ہی اپنے ماضی کو یاد کر لے گا اور پھر ٹیلیپیتی کی صلاحیتی بھی لوٹ آئیں گی فیلحال ہمیں موجودہ حالات سے نمٹنا ہے ہم سب باتیں کرتے ہوئے بنگلے کے برحمدے میں آگے رمنا نے کہا ایرج نے فرار ہونے کے لیے ایک لانچ کا انتظام کر لیا ہے وہاں بھی ہمارے آدمی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ہمیں فوراں ہی یہاں سے چلنا چاہیے ہم سب نے رمنا کی تائید کی لیکن سونیا نے انکار کرتے ہوئے کہا صرف جان بچانا یہ بڑی بات نہیں ہے سب سے پہلے عزت بچانا لازمی ہے یہاں سپر ماسٹر کے پاس فرحاد کے جرائم کا ریکارڈ ہے اگر ہم یہاں سے بچ کر نکل بھی گئے تو سپر ماسٹر بعد میں فرحاد کو بلیک مل کرے گا اور اس کی بلو فلم کو عم کر دے گا جس وقت فرحاد کو ذہنی جھٹکے پہنچا کر اس کے ذہن سے پچھلی یادیں مٹائی جا رہی تھی اس جزیرے سے باہر نہیں جاؤں گی میں اس کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا میں اپنے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے بدنام کرنے کے لئے کس طرح ایک بلو فلم تیار کی گئی ہے اور کس طرح میرے پچھلے ریکارڈ کے ذریعے سپر ماسٹر مجھے بلیک مل کر سکتا ہے اس وقت نہ تو میں مجرم تھا اور نہ ہی کسی بلو فلم کا گنہگار تھا پچھلی باتوں سے میرا ذہن اور میرا دل بلکل صاف تھا ایسے حالات میں مجھ جیسے آدمی کوئی معصوم کہا جاتا ہے ایرج نے کہا سپر ماسٹر کے پاس ہم جیسے کتنے ہی لوگوں کی کمزوریوں کا ریکارڈ موجود ہے اگر ہم اس وقت ایسے ریکارڈ کی فکر کریں گے تو پھر چاروں طرف سے گھیلیے جائیں گے یہاں سے جان بچا کر نکلنا مشکل ہو جائے گا سونیا نے کہا مشکل ضرور ہوگی مگر ناممکن نہیں ہے ذرا سوچو یہاں سے بچ کر نکل جانے کا فائدہ کیا ہوگا ہم کسی بھی ملک میں پہنچ کر سکون سے زندگی نہیں گزار سکیں گے وہ شیطان ہم تک ضرور پہنچے گا اور بلک میلنگ کے ذریعے ہمیں پھر اپنا غلام بنا لے گا یا ہمیں قانون کے حوالے کر دے گا میں بڑی عقیدت سے سونیا کو دیکھ رہا تھا وہ اپنے عمل سے اور اپنے حوصلوں سے یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ کس طرح مجھے دل و جان سے چاہتی ہے اور قدم قدم پر ملے جان کی بازی لگا رہی ہے میں نے ارج سے کہا سونیا ٹھیک کہہ رہی ہے اگر ہمارے پیچھے یہاں ہماری کمزوریاں رہ جائیں گی تو اس آزادی کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا دانشمندی یہی ہے کہ ہم اپنی تمام کمزوریوں کو یہاں سے ہٹا کر جائیں رمنا نے ارج کا بازو تھام کر کہا دیور ارج میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا ہے تم جانتے ہو کہ میری بھی کئی فلمیں تیار ہو چکی ہیں میں اس جزیرے سے نکل کر عزت سے زندگی ازارنا چاہتی ہوں آؤ ہم عزت کی ہاتھر جان کی بازی لگا دیں ارج نے اسے اپنے ایک بازو میں لے کر کہا میں یہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم ساحل کے طرف جانے کی بجائے اس عمارت کے ریکارڈ رون تک پہنچنے کی کوشش کریں گے ارج نے اپنی ایک ساتھی کو ساحل کی طرف بھیج دیا تاکہ لانچ میں انتظار کرنے والی ساتھیوں تاکہ یہ خبر پہنچ جائے کہ ہماری واپسی میں دیر ہوگی اگر ان لوگوں کے لئے کوئی خطرہ ہو تو وہ لانچ کو چھوڑ کر گمبت دماغ عمارت کی طرف چرے جائیں وہاں ہم سے ملاقات ہو جائے گی اس کے بعد ہم بنگلے کے پیچھے آئے وہاں دو ویگنے کھڑی ہوئی تھی ہم سب تعداد میں پچیس تھے دو ویگنوں میں سما گئے ایریج نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا کہ عمارت کے سامنے پہنچتے ہی کسی طرح اس کے چاروں طرف پھیل جانا چاہیے میں اور سونیا چار مسئلہ جوانوں کے ساتھ اندر جائیں گے باقی ایریج کی رہنمائی میں عمارت کے باہر رہ کر دشمنوں کو قریب آنے سے رکھتے رہیں گے جب ایریج نے یہ باتیں سمجھا دی تو ہم سب ویگنوں میں بیٹھ کر عمارت کی طرف روانہ ہو گئے اس وقت تک تمام جزیرے میں ہماری بقاوت کی خبر پھیل چکی تھی جب ہم رہائشی بنگلوں سے دور نکل گئے تو ہم نے دوسری سڑک پر سرخ پوہ جوانوں کو رمنا کے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اگر ہم ذرا بھی دیر کرتے تو ہمیں ان کے مقابلے کے لئے وہاں رکھنا پڑتا مگر عمارت کے سامنے پہنچ کر ہمیں وہاں کے پہرے داروں سے مقابلہ کرنا پڑا اس وقت تک چاروں طرف تاریخی پھیل چکی تھی ہماری گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ پہرے دار نظر آ گئے ان میں سے ایک نے ہارٹ کہہ کر ہمیں رکنے ہلی کہا وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم اس طرف کس لیے آئے ہیں اس سے پہلے ہی ہم سب تیزی سے ویگنوں کے دروازے کھولتے اور باہر نکلے اور نکلتے ہی فائرنگ شروع کر دی ہم اندھیرے میں تھے اور وہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں چھپ نہیں سکتے تھے اس لئے دو چار منٹ میں ہی اس لڑائی کا فیصلہ ہو گیا وہ باہر پہرہ دینے والے ایک ایک کر کے ختم ہو چکے تھے اندر سے کچھ مسلہ گارڈز باہر آئے پھر وہ بھی گولیوں کا نشانہ بن گئے جلد ہی ہمارے ساتھیوں نے عمارت کو گھرے میں لے لیا دو آدمیوں نے گاڑیوں کا روح موڑ کر سڑک کی طرف کر دیا تاکہ ان کی روشنی میں دور سے آنے والے نظر آ جائیں اس کے بعد ہم ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داہل ہونے کی فکر کرنے لگے ایریج نے کہا اس جزیرے میں سپر ماسٹر کے صرف ایک سو مسلہ گارڈز ہیں کچھ اس عمارت کے اندر رہتے ہیں کچھ اس جزیرے کے مختلف حصوں میں گشت کرتے رہتے ہیں باقی اپنی ڈیوٹی شفٹ سے واپس آ کر آرام کرتے ہیں مگر اس وقت سب ہی مستعد ہوں گے میں نے کہا میں اور سونیا نے اس عمارت کے اندر تقریباً بیس پچیس گارڈز کو ٹھکانے لگا دیا ہے دس ات گارڈز یہاں باہر مردہ پڑے ہوئے ہیں باقی پاور ہاؤس کی طرف ہوں گے یہاں میں تلاش کر رہے ہوں گے اس حساب سے عمارت کے اندر چند ہی گارڈز رہ گئے ہیں ایریج نے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے پہلے ہمارا ایک آدمی اندر جائے گا اس نے اپنے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا وہ اپنی سٹین گن سنبھالتا ہوا ٹوٹے ہوئے دروازے کے قریب پہنچا پھر فائرنگ کرتا ہوا یک و یک اندر چلا گیا فائرنگ کے جواب میں فائرنگ پر چیخیں سنائی دی ان میرے اچ کے ساتھی کی چیخ بھی شامل تھی وہ بیچارہ ہمارے لئے اپنی جان دے چکا تھا میں نے کہا یہ غلط ہے میں اپنے مقصد کے لئے یہاں دوبارہ آیا ہوں اس کے لئے میں دوسروں کی قربانی گوارہ نہیں کروں گا اب میں اندر جاؤں گا میں آگے بڑھا تو سونیا بھی میرے ساتھ ہو گئی وہ کہیں بھی مجھ سے پیچھے نہیں رہنا جاتی تھی میں نے کہا سونیا تم میرے پیچھے رہو پہلے میں اندر جاؤں گا نہیں ہم دونوں ایک ساتھ اندر داہل ہوں گے تم دائیں طرف فائرنگ کرو گے اور میں بائیں طرف فائرنگ کرتی ہوئی اس سامنے والے کوریڈور میں پہنچ جاؤں گی ہمارے ساتھی کو اس لئے مرنا پڑا کہ وہ صرف ایک طرف فائرنگ کرتا ہوا اندر گیا تھا وہ بڑی مقبول باتیں کر رہی تھی رمنا نے مجھے محاطب کیا فرہات مینٹ میں بتایا تھا کہ کس رنگ اور کس ڈیزائن کا اس عمارت کے کون سے دروازے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تم یہ باتیں بھول چکے ہو تم اور سونیا اتنا یاد رکھو کہ سروح رنگ کا بٹن جہاں نظر آئے گا اس کے بائیں طرف کے کوریڈور وارا حصہ بہت اہم ہے سپر ماسٹر اسی طرف کسی کمرے میں پایا جا سکتا ہے بہت محتاط ہو کر جاؤ میں نے اس سونیا نے دروازے کا رخ کیا پھر پلاننگ کے مطابق فائرنگ کرتے ہوئے اندر گھستے چلے گئے سامنے والے کوریڈور میں پہنچ کر پتا چلا کہ جوابی فائرنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے وہاں کتنے ہی گارڈز کی لاشیں پڑی ہوئی تھی سونیا ٹارچ نکال کر دور تک روشنی پھینکنے لگی ہمارے چاروں طرف گہری خاموشی تھی ایک متنفس بھی نظر نہیں آرہا تھا سونیا نے مجھے ٹارچ دیتے ہوئے کہا تم مصطرف جاؤ میں اس کوریڈور میں جاتی ہوں تم اندھیرے میں کیسے جاؤگی میں اندھیرے میں انسانوں کی بو سنگ لیتی ہوں جب تمہارے پاس پہنچنا ہوگا تو میں تمہاری بھی بو سنگ کر چلی آؤں گی تم میری فکر نہیں کرو سرخ بٹا نظر آئے تو مقصود سنداز میں سیٹی بجا دینا اوکے ویشیو گوڈ لک وہ جواب سنے بغیر آگے بڑھتی ہوئی تاریکی میں گم ہو گئی میں تھوڑی دیہ تک حیرانی سے سوچتا رہا کہ وہ کس طرح انسانوں کی بو سنگ لیتی ہے وہ یہ بھی کہا چکی تھی کہ مجھ میں خیال ہانی کی صلاحیتیں تھی جو آم میرے دماغ سے مٹ چکی ہیں بعض اوقات اپنے بارے میں سوچتے وقت عجیب سا لگتا تھا عجیب سی زندگی تھی میں اپنے زندگی کی اہم یادوں کے بغیر ہی جی رہا تھا میرے چاروں طرف جیسے دھون چھائی ہوئی تھی اپنی پچھلے زندگی کو پا لینے کی امید کے سارے اس دھون سے گزرتا جا رہا تھا مگر اس وقت میرے چاروں طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی میں دیوار سے لگ کر آہیستہ آہیستہ آگے بڑھا رہا تھا ہر قدم پر کوئی بھی اچانک ہی ٹکرا سکتا تھا اندھیرے میں دوست اور دشمن سب ہی اندھے بن جاتے ہیں ٹاج کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت تھی بغیر سوچے سمجھے روشنی کرنے سے کہیں چھوپا ہوا دشمن فورا ہی روشنی کی سمت فائرنگ کر سکتا تھا ویسے بھی اب آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو رہی تھی ایسی صورت میں ایک بار بھی روشنی کی جائے تو اس کے بجھتے تاریکی اور گہری ہو جاتی ہے میں سنبھل سنبھل کر قدم بڑھاتا ہوا ایک رہدری سے مڑ کر دوسری رہدری کی طرف جانے لگا میری طرح سونیا بھی عمارت کے کسی حصے میں بھڑک رہی تھی وہ تو پھر بھی سونگنے کی حصے کے ذریعے اندھیرے میں قریب آنے والوں کو محسوس کر لیتی آنکھوں کی بجائے ناک سے دیکھ لیتی مگر میں تو اس اندھیرے میں بلکل بیکار ہو گیا تھا میرے پاس کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی ہر لمحہ یہ دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ کوئی آگے پیچھے سے یا دائیں بھائی سے اچانک ہی حملہ کر دے گا لیکن کوئی کم بھر ٹکرانے بھی نہیں آ رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ عمارت کے تمام پہرے دار سو رہے ہیں تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد سونیا کی آواز سنائی دی فرحاد تم جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ میں آ رہی ہوں واقعی اس نے اندھیرے میں میری بھو پا لی تھی راستہ ٹھٹولتی ہوئی میرے پاس آگئی پھر دھیرے سے بولی پوری عمارت ویران پڑی ہے مجھ سے تو ایک بھی زندہ پہرے دار نہیں ٹکر آیا یہی حال میرا بھی ہے میں ہوا مہاں دھیرے میں بھٹک رہا ہوں اب ہمیں ٹارچ روشن کر کے اس سرخ بڈن کو تلاش کرنا چاہیے میں نے ٹارچ روشن کر دی ہمارے سامنے ہی ایک کمرہ تھا بم کے دھماکے سے اس کی دیواریں گر چکی تھی وہاں ٹارچ کی روشنی میں ہمیں دو شکاری کتوں کے سر اور دھڑ نظر آئے وہ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے نیچے مردہ پڑے ہوئے تھے سونیا نے فوراں ہی مجھ سے ٹارچ لیتے ہوئے کہا میرے ڈیڈی ان کتوں کی طرح ایک اور لڑکی کو اس کمرے میں سونگنے کی ٹریننگ دے رہے تھے یہ کہتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کمرے میں گئی وہاں بڑے بڑے پتھروں کے نیچے ایک حسین لڑکی کی گوری گوری ٹانگیں نظر آئیں سونیا نے مو پھیر کر افسردگی سے کہا افسوس ہم اس کی جاننا بچا سکے یہ کون تھی ارمنا کی بین تھی اس کا نمسلی تھا ڈیڈی اس کو بچپن سے میری طرح بنا رہے تھے میں سونیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کوریڈور میں لے آیا اب افسوس کر کے اسے زندگی نہیں لوٹائی جا سکتی تھی میں اس کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر آگے بڑھ گیا اور دروازوں کے بٹوں پر روشنی پھینکر دیکھتا کیا سونیا بھی میرے ساسا چل رہی تھی اچانک ہی گرگراہٹ کی آواز سنائی دی ہمارے پیرو تلک کی زمین لرسنے لگی میں اور سونیا ایک دوسرے کا سہارا لے کر اپنے قدم مضبوطی سے فرش پر جمعے رکھنے کی کوشش کرنے لگے تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ زیر زمین کوئی بہت بڑی سی مشین چل رہی ہے معلوم ہوتا ہے اس عمارت کے تیہانے میں کوئی بڑی سی مشین ہے ہمیں اس آواز کے سمت جا کر تیہانے کا راستہ معلوم کرنا چاہیے ایک طویل سناٹے کے بعد مشین کی شور مچاتے ہوئی آواز چاروں طرف پونچتی ہوئی سی لگ رہی تھی اس آواز کی صحیح سمت معلوم کرنا مشکل تھا ابھی میں کان لگا کر اندازہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک عمارت کا ایک حصہ روشن ہو گیا ہم فوراں ہی اچھل کر ایک دیوار کے پیچھے چلے گئے پھر عمارت کے اس روشن حصے کو دیکھنے لگے وہاں کوریڈور کے تمام بلب روشن ہو گئے تھے راستہ دور تک دکھائی دے رہا تھا سونیا نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا وہ دیکھو وہاں سرخ بٹا نظر آ رہا ہے مجوہ سرخ بٹا نظر آ گیا رمنا نے درست کہا تھا کہ اس بٹن کے بائے طرف جو کوریڈور ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت وہی حصہ روشن نظر آ رہا تھا میں نے کہا اس روشن حصے کی بڑی اہمیت ہوگی سپر ماسٹر بھی اس طرف کے کسی کمرے میں موجود ہوگا اب اس نے حالات پر قابو پانے کے لیے دوسرا جنریٹر سٹارٹ کیا ہے ہاں سونیا نے کہا یہ دوسرا جنریٹر کم ہارس پاور کا ہے اس لیے ایک مقصود حصہ روشن کیا گیا ہے یہ کیسے ممکن ہے میں نے حیرانی سے پوچھا یہاں کوئی بات ناممکن نہیں ہے وہ اس وقت سکرین پر ہمیں بھی دیکھ رہا ہوگا اور ہماری باتیں بھی سن رہا ہوگا میں چاہت کی طرف ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ ٹیلیکاسٹ کرنے والے آلات کہیں نظر آ جائیں اسی وقت ایک قریبی کوریڈور سے کچھ عجیب قسم کی آواز سنائی تھی کوئی بھاری بھرکم سی چیز کوریڈور کے چکنے فرج پر گزٹ رہی تھی یا پھر اس چیز کو کوئی اٹھا اٹھا کر فرج پر رکھ رہا تھا لامبہ چوڑا اور بھدہ سا نظر آ رہا تھا میں اور سونیا فوراں ہی تو مختلف کوریڈور کی طرف چلے گئے پھر دیوار سے لگ کر آنے والے کا انتظار کرنے لگے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ہم نے ذرا جھو کر اس کوریڈور کی طرف دیکھا جہاں سایا نظر آ رہا تھا اب وہاں سایا نہیں تھا وہ خود کھڑا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی سونیا کے حلق سے چیخ نکل گئی ہماری نگاہوں کے سامنے ایک فولادی انسان کھڑا ہوا تھا میں اسے تشبیح یا اس تارے کے طور پر فولادی نہیں کہہ رہا ہوں وہ سر سے پاؤں تک سچ مجھ فولاد کا بنا ہوا تھا وہ تقریباً سات فٹ اونچا تھا اسی کی مناسبت سے وہ چوڑا اور بھاری بھرکم بھی تھا اگر اس جیسے دو عدد روبوٹ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے تو کوریڈور سے گزرنے کی جگہ بند ہو جاتی اس کے فولادی چہرے پر آنکھوں کی جگہ دو نلے رنگ کے شیشے نظر آ رہے تھے اور اس کے سامنے کا تمام منظر ان شیشوں میں دکھائی دے رہا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی کے ٹی وی سسٹم سے اس کی آنکھیں بنائی گئی ہیں وہ ان ہی آنکھوں سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا مگر ہم اسے نظر نہیں آ رہے تھے اچانک اس کے اندر سے گرگرہٹ کی آواز سنائی دی پھر اس کے فولادی جسم کے اندر سے ایک سپکر آن ہوا وہ بول رہا تھا ہلو فرہاد تم اسے چھپ نہیں سکو گے دیکھو میں تمہارا سپر ماسٹر ہوں میرے سامنے آؤ اور ایک غلام کی طرح عدب سے میرے سامنے گھٹنے ٹیک دو میں نے سونیہ کی طرف دیکھا سونیہ آگے بڑھ کر فولادی انسان کے سامنے چلی گئی دونوں کے درمیان تقریباً دس گس کا فاصلہ تھا وہ سٹینکن کو سنبھالتی ہوئی بولی تمہارے جیسا سپر ماسٹر ایک جنریٹر کا مہتاج ہوتا ہے بجلی کی قوت کے بغیر نہ تو تم ہمیں دیکھ سکتے ہو اور نہ ہی اس کے بغیر ہم پر کابو پانے کی کوشش کر سکتے ہو میں ابھی تمہارے دیکھنے کی قوت چھین لیتی ہوں یہ کہہ کر اس نے فائرنگ شروع کر دی اس سے پہلی فولادی انسان کی دونوں ہتھیلیاں اپنی آنکھوں کے سامنے آ گئی سٹینگن سے نگلی ہوئی گولیاں اس کے فولادی ہتھیلیوں سے جا لگی پھر تھنہ تھن بچتی ہوئی ادھر ادھر بکھر گئی اس کی ہتھیلیوں کا کچھ نہیں بگڑا سونیا اس کی آنکھوں پر فائرنگ کر کے اسے اندھا بنا دینا چاہتی تھی مگر وہ بھی اپنی آنکھوں کی فاضد کرنا جانتا تھا وہ ہتھیلیوں کی آر سے دیکھتا ہوا بولا یہ سٹینگن جیسے کھلونے پھینک تو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا سونیا اس بار تم زندہ نہیں بچوگی پہلے میں فرہاد کی وجہ سے تمہیں چھوٹ دے رہا تھا مگر اب تم سے ہی نبٹ لیتا ہوں وہ کہہ کے لگاتا ہوا آگے بڑھا مگر اس کے اپنے جسم کا وزن بہت زیادہ تھا وہ اپنا توازن سنبھال کر پہلے اپنا ایک قدم آگے بڑھا تھا پھر اسے زمین پر رکھ کر دوسرا قدم اٹھاتے وقت پھر اپنے توازن کا خیال لگتا تھا اس طرح اسے ایک قدم آگے بڑھنے کے لئے کم از کم بیس پچیس سیکنڈ لگ جاتے تھے مگر اپنی سست رفتاری کے باوجود وہ بڑا ہی بھیانک لگ رہا تھا اس نے کہکو کے دوران کہا فرہاد کہاں چھپا ہے اسے بھی اپنے پہلوں میں بلالو میں بھی سامنے آ کر سنیا کہ شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا ہم دونوں کے ہاتھوں میں سٹین گنے تھی مگر اس کے لئے وہ محض کھلونا تھی اس نے ہنستے ہوئے کہا تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے یہ دیکھو اس نے اپنا داہنہ ہاتھ دائیں طرف کی دیوار پر زور سے مارا دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار ہلسی گئی اس کا وہ ہاتھ کوہنی تک دیوار کے اندر گھس گیا تھا اس اسے کی اینٹیں ادھر ادھر گریں پھر وہ ہاتھ باہر آ گیا میں نے دل دل میں کہا اس طرح تو یہ ہمارا کچھومبہ نکال دے گا اگر یہ مچھے اور سونیا کو ملا کر اپنی ہتھیلیوں میں دبوچ لے تو ہم دونوں کا اس طرح بھرتا بن جائے گا کہ عورت اور مرد کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی اس کی ایک ہتھیلی بدستور آنکھوں پر سایا کی ہوئے تھی اور ہمیں گولی چلانے کا موقع نہیں مل رہا تھا اس نے مڑی صفاقی سے کہکہ لگاتے ہوئے کہا میں تم دونوں کی ٹانگیں چیر کر چار حصوں میں تقسیم کر دوں گا یہ کہتے ہی وہ پھر آگے بڑھنے لگا ہم اس کی ربطار کا اندازہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا تھا مگر ہم بھی جان بچا کر بھاگنے نہیں آئے تھے ہمیں کسی نہ کسی طرح ریکارڈ روم تک پہنچنا تھا ہم پیچھے ہٹتے ہوئے دوسرے کوریڈور کی طرف مڑ گئے وہاں بھی بلب روشن تھے اچانکہ مجھے تدبیر سوچ گئی میں نے سونیا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا فیلحال اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے آؤ ہم ان کمکموں کو اچھا دیں یہ کہتے ہی میں نے دور تور تک نظر آنے والے بلک پر فائرنگ شروع کر دی سونیا نے پلٹ کر دوسری طرف کے کمکموں پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی جو فلادی انسان ہمارے کوریڈور کی طرف مڑنے کے لیے آیا تو وہاں اندھیرہ ہو چکا تھا ہمیں اس کی گراہت سنائی تھی وہ کریہ لیچے میں بولا فرہاد بہت زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کرو تم اندھیرہ کرنے کے بعد بھی اپنے سپر ماسٹر تک نہیں پہنچ سکو گے میں پنجوں کے بل چلتا ہوا ذرا سیوی آہٹ پیدا کیے بغیر اس کے قریب پہنچ گیا پھر دیوار سے لگ کر اہیستہ اہیستہ سرکتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا اس وقت وہ کہہ رہا تھا سپر ماسٹر نادان نہیں ہے میں سمجھتا تھا کہ تم اس طرح تاریکی پھیلا کر پھر مجھے بے بس اور مجبور بنانے کی کوشش کرو گے لیکن لیکن میرے پاس ٹارچ ہے یہ دیکھو اندھیرے میں گھرر گھرر کی آواز ابرنے لگی اس کی کھوپڑی سے کوئی چیز گھومتی ہوئی ابر رہی تھی اور ٹارچ کی طرح روشن ہو کر چاروں طرف روشنی پھینک رہی تھی مگر اس کی آنکھیں ہم انسانوں کی طرح صرف سامنے ہی دیکھ سکتی تھی روشنی ہوتے اسے صرف سونیا نظر آئی اس نے گھرا کر پوچھا فراد کھائیں میں یہاں ہوں یہ کہتے ہی میں نے اچھل کر پوری کوئل سے اس کی کمر پر ایک لات ماری وہ ذرا سا لڑکڑا گیا اگر وہ کوئی گوشت پوست کا انسان ہوتا تو میری لات کھانے کے بعد زمین چاڑتا ہوا نظر آتا مگر وہ لڑکڑانے کے بعد فوراں ہی سمبل گیا اور اب گھرا کر میری طرف پلٹ رہا تھا میری طرف پلٹنے میں بھی کافی وقت صرف ہو رہا تھا جب اس نے پوری طرح گھوم کر میری طرف دیکھا تو اسی وقت سونیا نے اچھل کر اس کی کمر پر زور کی لات ماری اگر تم سپر ماسٹر ہو تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم سے لاتے کھا رہے ہو اس بار وہ سونیا کی طرف پلٹنے کی بجائے گھراتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگا میں نے اس کے سر پر گھومنے والی ٹارچ پر فائرنگ کی مگر اس کی ایک ہتیلی آنکھوں کی حفاظت کر رہی تھی اور دوسری ہتیلی سے وہ ٹارچ کی حفاظت کر رہا تھا میری فائرنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا مگر سونیا نے اس کی پست کی جانب سے فائرنگ کی جتنی دیر میں وہ اپنی ہتیلی پیچھے کی طرف لے جاتا اتنی دیر میں وہ گول گھومتی ہوئی ٹارچ گولیوں کے زدمی آ چکی تھی پھر ایک بار تاریکی چھا گئی وہ فلادی مجسمہ میری طرف بڑھتا آ رہا تھا اس کے بھاری بھرکم قدموں کی آواز سے ساکھ پتا چل جاتا تھا کہ اس کا روح کس طرف ہے میں نے اندازے سے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کی طرف فائرنگ کی اس بار اس کی آنکھوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے پھر ان کے اندر بجلی کا کوئی تار جلنے لگا آ کے ننے سے شولے مجھے دور سے دکھائی دے رہے تھے اس کے بعد اس کے اندر سے پٹا ہو جیسی آواز آنے لگی شاید اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی سونیا اس کے پیچھے سے بہت دور چلی گئی میں بھی اس کے سامنے سے دور ہٹ گیا اب اس کے اندر سے کسی قسم کی گیس نکل رہی تھی جیسے سٹریم انجن سے بھاپ نکلنے کی آواز آتی ہے بس ویسے ہی آواز آ رہی تھی جیسے جیسے گیس نکلتی جا رہی تھی وہ مجسمہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف چھکتا جارہا تھا پھر وہ ایک دم سے فرش پر اوندھا ہو گیا بے جان مجسمہ جسے وقتی طور پر زندگی ملی تھی وہ مر چکا تھا ہم تھوڑی تیر تک انتظار کرتے رہے پھر میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اس کا ایک فلادی ہاتھ میری طرف پھیلا باتا میں نے سٹینگن کو آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ کو ذرا سا سرکایا تو وہ دوسری طرف خاموشی سے سرکیا پھر میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک ٹھوکر ماری وہ واقعی مردہ ہو چکا تھا سونیا اس پر چڑھ کر اپنے قدموں سے روندتی ہوئی میرے پاس آگئی اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا حتی نہیں یہ شیطان اور کیسے کیسے ہربے استعمال کرے گا ہمیں بہت سمل کر آگے بڑھنا چاہیے تمہاری یہ باتیں بھی وہ شیطان سن رہا ہوگا لوکا پتھا کہتا تھا کہ اس جزیرے میں لوگ اس کی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے حکم سے مر جاتے ہیں اب یہ ماننا پڑے گا کوئی بہت بڑی اندیکی طاقت ہے جو ہمیں اس شیطان سے بچا رہی ہے ہاں فرحاد اس اندیکی طاقت کا نام ہی خدا ہے مگر افسوس کہ تم خدا کو بھوز چکے ہو میں کیا کروں جبکہ میں خود کو بھی نہیں پیچان رہا ہوں اس کے باوجود اب میں اس خدا کو تسلیم کر رہا ہوں رکھتا رکھتا اس کی عظمت کو بھی سمجھ لوں گا ہم دونوں پھر اس روبورٹ پر چڑھ کر اس پر سے گزرتے ہوئے امارت کے روشن حصے کی طرف بڑھنے لگے دور کسی کوریڈور سے آنے والی روشنی ہماری رہنمائی کر رہی تھی ہم دائیں طرف مڑتے ہوئے اس سمت بڑھنے لگے ذرا آگے جا کر میں رکھ گیا پھر سونیا کی طرف جھک کر اس کے کان میں آہستہ سے کہا وہ کم بہت ہماری باتیں سن لیتا ہے ہم روشنیوں کو بجھا سکتے ہیں مگر اپنی آواز کو اس تک پہنچنے سے نہیں رکھ سکتے سونیا نے مو پھیر کر میرے کان کے قریب سرگوشی کی چلو یہ بھی اچھا ہوا سرگوشی کے بہانے تو میرے قریب تو آگئے ایسے وقت تاریخی ہو تو تصور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں عورت روشنی سے گھبراتی ہے اس کے باوجود بدن کی اجری دھنک کو نہیں چھپا سکتی اس وقت میرے اطراف کتنی رنگ بکھر گئے ہنگاموں کے دوران میں نے خیال نہیں کیا تھا مگر اب خیال آیا کہ وہ نرنجی رنگ کے لباس میں تھی یہ رنگ جذبات کے رنگ سے کتنا ملتا جلتا ہے دور سا ہی شولے کی طرح لبکتا ہے قریب آؤ تو جلا کر رکھ کر دیتا ہے آپ کہیں گے کہ میں اتنی ہتنک سچویشن میں شاعری کرنے لگا تھا لیکن میری طرح آپ ایسے تجربات سے گزریں تو یقین آ جائے گا کہ سونیا جیسی جیالی دشیزہ پہلو میں موجود ہو تو سپرماسٹر جیسے شیطانوں سے لڑنا کتنا آسان ہو جاتا ہے وہ کوئی ایسی چھوئی موئی جیسی عورت تو نہیں تھی کہ ایک چوہے سے ڈر کر چہنے لگتی اور اپنے ساتھی مرد کو بھی تھوڑی دیر کے لیے خواست باختہ کر دیتی مگر میری سونیا بڑے سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے پہلے خود ہی سامنے چلی آتی تھی جب میں بہکنے لگا تو وہ فوراں ہی الگ ہوگی پھر دوسری طرف مو کر کے بولی بس میں نے تمہیں پالی اس جیت کی خوشی میں اب میں آندھی طفان کی طرح آگے بڑھوں گی اور اس شیطان کا سر کچل کر رکھ دوں گی میری محبت کو ٹیری نظر سے دیکھنے والا زندہ نہیں رہے گا میں نے بڑی محبت اور عقیدت اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا میری جان یہی جذبہ میرے اندر بھی ہے وہ شیطان میرے ہاتھوں تمہیں مار ڈالنا چاہتا تھا اب وہ ان ہاتھوں سے مرے گا میری بات ہتم ہوتا ہی چاروں طرف سے کہہ کے سنائی دیئے کہیں چھوپے ہوئے سپیکر سے سپر ماسٹر کہہ رہا تھا بیٹے پر ہاتھ تمہارا دماغ صرف مجھے تک پہنچ سکتا تھا اسے میں نے بیکار کر دیا اب تمہارا دماغ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس وقت میں کہا ہوں اور کس طرح اپنی حفاظت کر رہا ہوں سونیہ نے سر اٹھا کر انچی آواز میں کہا شیطان کے بچے میرے پاس تو سوچنے کے لیے اقل ہے میں ثابت کر سکتی ہوں کہ تو اسی عمارت پہ کئی چھپا ہوئے کیسے ثابت کرو گی سونیہ نے جواب دیا یہ تو سامنے کی بات ہے کہ بجلی فیل ہوتے ہی تو بھی فیل ہو گیا تھا اور تیری آواز بھی مر گئی تھی اب اسی عمارت پہ دوسرے جنریٹر کو آن کرنے کے بعد تو پھر بکواس کر رہے ہمیں یہ فرق دینا چاہتا ہے کہ بظاہر خود تو یہاں موجود نہیں ہے ہم تجھے سورت شکل سے نہیں پہچانتے ہیں مگر یاد رکھ یہاں جو بھی زندہ نظر آئے گا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے میں نے سر ہلا کر کہا یہاں مرنے والوں کی فیرس میں وہ شیطان بھی انجانے طور پر شامل ہو جائے گا یہ کہہ کر میں سونیہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا جب ایک روشن کوریڈور قریب آیا تو میں نے سونیہ کے کان میں سرگوشی کی جہاں بھی روشنی رز رائے گی ہم وہاں کم کم اپا فائرنگ کرتے چلے جائیں گے تاکہ وہ ہمیں سکرین پر نہ دیکھ سکے سونیہ نے اس بات پر سر ہلایا میں نے آگے بڑھ کر دیوار سے لگ کر سی رکھتے ہوئے روشن کوریڈور کی طرف جھانگ کر دیکھا وہاں بھی ویرانی تھی میں نے ذرا اور آگے بڑھ کر دیکھا اسی وقت سپیکر سے آواز آئی بزدلوں کی طرح جھانگ کر کیا دیکھ رہے ہو ہمت ہے تو سامنے آو میں اچھل کر سامنے آیا پھر فوراں ہی دور تک نظر آنے والے نظر آنے والے کم کموں پر فائرنگ شروع کر دی سونیہ کے سٹین گن سے بھی گولیاں برس رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں چاروں طرف تاریکی پھیل گئی اس تاریکی میں اس کی گرشتی ہوئی آواز سرائی دی یوں نونسنس بلڈی فول کیا تم دونوں دھیرے میں منا چاہتے ہو ہم نے کوئی جواب نہیں دیا چپ چاپ آگے بڑھتے چلے گئے آگے ایک دروازہ تھا وہ اندھیرے میں اس لئے نظر آ گیا کہ اس کے ساتھ والی کھڑکی کے اندھے شیشے روشن تھے کمرے کے اندر روشری تھی وہاں یقینا کچھ لوگ ہو سکتے تھے میں اور سونیہ دروازے کے دونوں طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے سونیہ نے دیوار پر لگے میں بٹن کو دبایا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اسی وقت امارت کے بعد فائرنگ کی آواز سنائی دی شاید رمناو ارچ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور انہیں امارت کے اندر آنے سے رک رہے تھے تھوڑے تھوڑے وقفے سے گولیا چل رہی تھی ادھرے میں سپیکر سے غراہت سنائی تھی اچھا تو تم دونوں نے بقائطہ اپنی فوج بنا لی ہے امارت کے باہر میرے آدمیوں کا راستہ رکا جا رہا ہے مگر اس جزیرے میں تمہارے کتے مددکار ہیں میرے گارڈز ابھی تھوڑی دیر میں ان کا خاتبہ کر دیں گے ہم ہموشی سے اس کی باتیں سنتے رہیں وہ چاہتا تھا کہ میں جواب میں کچھ کہوں اور کہنے کے دوران اپنے ساتھیوں کے تعداد بتاؤں کہ باہر میرے کتے ہمائیتی ہیں ہماری ہموشی پر اس لئے جنجلا کر کہا کہاں مر گئے بولتے کیوں نہیں میں جانتا ہوں تم دونوں دروازے کے پاس اور دروازہ کھل چکا ہے کیا تم اندر آنے کی جرت کرو گے میں نے بلند آباس بے کہا سپر ماسٹر میں تم صرف تمہارے آدمیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے ہتھیار پھینک کر دونوں ہاتھ اپنے اپنے سوروں پر رکھ کر باہر آ جائیں اگر میں اندر آنے پر مجبور ہو گیا تو اس ہال میں قدم رکھنے سے پہلے گرنیٹ کے دھماکے کروں گا اگر تمہارے آدمی گرنیٹ پھینکے گے تو ہمیں اپنے بچاؤ کے لئے یہاں بھاگ رہے گی کافی جگہ ہے مگر تم لوگوں کو فرار کا راستہ نہیں ملے گا تھوڑی دیر کے لئے پھر ہموشی چھاگی اس کے بعد سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی گرنیٹ پھینکرے کی ہماکت تک کرنا تم پہلے ہی اس عمارت کو اور بہت سی کارامند مشینوں کو نقصان پہنچا چکے ہو تو پھر میں حکم دیتا ہوں کیا تیار پھینکر باہر آ جاؤ فرہاں تمہاری شامت آگئے دیکھو بائی فائرنگ بند ہو چکی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے مٹھی بار آدمی مارے گئے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے آدمی دم دبا کر بھاگ گئے ہوں اسی وقت عمارت کے اندرونی عصے میں کہیں دور قدموں کی چاپ سنائی دی سپیکر سے گرشکر کہا گیا ہالٹ تم کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو اس کے جواب میں دور سے رمنا کی آواز سنائی دی فرہاں سونیا تم دونوں کہاں ہو مجھے آواز دو میں اس طرف آ رہی ہوں میرے اور سونیا کے درمیان جو دروازہ کھلا ہوا تھا وہ تھوڑے وقفے کے بعد بند ہو چکا تھا کیونکہ بٹن دمانے کے بعد اسے ہاتھوں سے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود بٹ کھلتا اور تھوڑے وقفے کے بعد آفیا بند ہو جاتا تھا سونیا نے دروازے سے گزر کر میرے قریب آتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا ٹاچ مجھے تو میں رمنا کو یہاں لے آتی ہوں میں نے اسے ٹاچ دے دی پھر وہ اندھیرے میں مجھ سے کب دور ہوئی یہ پتا نہ چلا میں دیوار سے لگا ہموش کھڑا رہا ذرا دیر کے بعد سپیکر سے پھر آواز آئی پھر ہاتھ ہموش کیوں ہو گئے رمنا تمہیں وقع رہی ہے اسے جواب دو میں نے ہنستے ہوئے کہا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے کیا تم نہیں جانتے کہ سونیا رمنا کو سنتے ہوئے خود جواب بن کر اس کے پاس پہنچ جائے گی تم تاریخ سکرین پر گھورتے رو تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا ہم اس کی آواز سنائی تھی سکرین پر کبھی کبھی ٹاچ کی روشنی ادھر سے ادھر لہراتی ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس کوروڈور سے گزر رہی ہے تم دونوں بہت چلاکی سے اور بہت ہی محتاط انداز میں میرے قریب نہیں بلکہ اپنی موت کے قریب پہنچنے والے ہو میں نے پھر ہنستے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا رسی جلگی پہ بل نہیں گئے کہ اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ اس عمارت کے باہر تمہارے آدمیوں کو شکست نصیب ہو رہی ہے اگر ہمیں ناکامی ہوتی تو رمنا گھبرائی ہوئی رمنا نے تاریکی میں میرا بازٹ ٹٹول کر مجھ سے کہا بہت دیر سے تم لوگوں کی کوئی خبر نہیں ملی اس لئے میں اپنے دو ساتھیوں کو لے کر یہاں تمہیں تلاش کرنے آ گئی میں نے گوچھا مجھے باہر کس سچوشن بتاؤ باہر ابھی تک ہمارا پلہ بھاری ہے سپر ماسٹر کے مسلح جوان ذرا پیچھے ہٹ گئے ہیں کتنے ہی دشمنوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں شاید آپ وہ بہت زیادہ مختاط ہو کر پلاننگ کر رہے ہیں تم اتاو کہ کیا سپر ماسٹر کا کوئی پتا چلا سپیکر سے سپر ماسٹر کی آواز سنائی تھی اور رمنا تم بھی آستین کا ساں بھی نکلی اس لئے میں نے تم پر سخت پیرہ لگا دیا تھا مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ تم فرات کا ساتھ ہوگی اچھی بات ہے ذرا صبر کرو میں تمہیں ننگا کر کے شکاری کتوں سے نچواؤں گا پھر وہ بلند آواز سے عمارت کے باہر کھڑے وے مسلح جوانوں کو محاطب کرنے لگا شاید اسی مقصد کے لئے عمارت کی چھت پر لاؤڈ سپیکر لگا دیئے گئے تھے وہ کہہ رہا تھا میرے وفادار ساتھی ہو میں تمہارا سپر ماسٹر بول رہا ہوں تم حمد دا ہارو تمہارا سپر ماسٹر موم کا بناوا نہیں ہے میں نے فرحاد اسونیوں کو گرفتار کر لیا ہے ابھی رمنا عمارت کے اندر آئی ہے اور وہ بھی گرفتار ہو چکی ہے یہی موقع ہے فوراں آگے بڑے اور عمارت کے باہر کڑے وے مٹھی برگداروں کو خاک پہ بلا دو اس نے یہ جھوڑ بول کر زبردست چال چلی تھی اس کے حوصلہ دلاتے ہی اچانک فائرنگ شروع ہو گئی رمنا نے اپنے ایک ساتھی سے کہا فوراں دوڑتے ہوئے جاؤ اور اپنے ساتھیوں تک یہ خبر پہنچا دو کہ سپر ماسٹر جھوڑ بول رہے ہیں ہم سب اس کی قید میں نہیں ہیں بلکہ آپ بھی اسے ٹکرا رہے ہی والے ہیں اس کا ساتھی ٹارچ لے کر وہاں سے دوڑتا چلا گیا میں نے بلند آواز سے کہا سپر ماسٹر اب میں پانچ تک گن رہا ہوں اگر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہتے بہن نہیں آوگے تو پھر میں گرنیٹ کے دھماکے کروں گا دو تین سونیا نے بڑن دبا کر پھر اس دروازے کو کھول دیا تھا سپر ماسٹر کی آواز آئی ٹھہرو میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں کی مشینیں تباہ کر دو ہم باہر آ رہے ہیں اس کی باتوں سے اس کی مکاری ظاہر ہو رہی تھی میں کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کوئیتی آسانی سے شکست تسلیم کر کے ہمارے سامنے چلائے گا مگر میں مسلحتا ہموش رہا ایک منٹ کے بعد ہی خال کے اندر سے تین شخص یکے بعد دکھرے باہر آئے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے پر سرور رکھ لئے تھے سونیا نے باہر آنے والے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فرہاد تم بھول چکے ہو اس لئے میں بتا رہی ہوں یہ ماسٹر سائمن ہے ہار کے اندر سے آنے والی روشنی میں وہ تینوں نظر آ رہے تھے رمنا نے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بہت بڑا سائنستان ہے یہاں کی ہترناک مشینوں کو آپریٹ کرتا ہے سونیا نے تائید میں سر ہلا کر کہا ہاں میں اس شیطان کو کبھی نہیں بھول سکتی اس لئے فرہاد کو ذہنی جھٹکے پہنچائے تھے اور میرے فرہاد کی یاداشت سے موچھے بھی مٹا دیا تھا مگر وہ تیسرا شخص کون تھا ہم سب اس کی طرف دیکھنے لگے اس کا آدھا چہرہ داڑی موچوں سے چھپا ہوا تھا آنکھوں پر کالے شیشوں کی اینک تھی اور فلیٹ ہیٹ پیشانی پر چھکی ہوئی تھی سونیا نے اسے شراخت کیا فرہاد یہ خلیے سے سپر ماسٹر معلوم ہوتا ہے میں نے ماسٹروں کی اہم میٹنگ میں اکثر اسے دیکھا ہے میٹنگ یہ دوران اگر بولنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو یہ زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا بلکہ اپنا فیصلہ کاغذ پر لکھ کر دے دیتا تھا ہم نے کبھی سے بولتے نہیں سنا تو میں سے پوچھو کہ آیا کہ یہ آج بھی بولے گا یا نہیں رمنا کا ایک ساتھی ان تینوں کی تلاشی لے رہا تھا پھر مطمئن ہو کر ایک طرف کو ہٹ گیا میں نے اس تیسرے شخص سے پوچھا کیا ثبوت ہے کہ تم سوپر ماسٹر ہو وہ گنگے کی طرح مو سے آوازیں نکال کر ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگا کہ وہ بولنے سے معذور ہے میں نے سٹینگن کے دستے سے اس کے مو پر ایک ضرب لگائی شیطان کے بچے اگر تم گنگے ہو تو سپیکر کا ذریعہ تمہارا باپ بول رہا تھا مار کھاتے اس کے مو سے خون اُبلنے لگا وہ دونوں ہاتھوں سے مو کو دبا کر فرج پر بیٹھنے لگا سونیا نے اسے ایک اور ٹھوکر مار کر کہا سے کہا سونیا تم ابھی اعتراف کر چکی ہو کہ تم نے سوپر ماسٹر کو کبھی بولتے نہیں دیکھا تم لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ واقعی گنگا ہے سپیکر سے مسٹر رابرٹ بول رہے تھے سائم نے سائنس دان رابرٹ کی طرف اشارہ کیا رابرٹ نے اعتراف کیا کتنی دیسے وہی بکواس کر رہا تھا اور جب کبھی ضروری احکامات ہوتے تو یہ گنگا سوپر ماسٹر ان احکامات کو لکھ کر رابرٹ کے ذریعے پیچ کر دیتا تھا رابرٹ اس تحریر کو مائک پر دھورا دیتا تھا رمنا نے کہا ابھی اس بات کی تصدیق ہو جائے گی ہم ابھی اندر جا کر دیکھیں گے کیونکہ یہاں سے بھاگرے کا راستہ نہیں ہے سوپر ماسٹر کسی چور درواز سے نکلنا چاہے گا تو باہر ہمارے ساتھی سے پکڑ لیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں اندر جاتا ہوں نہیں پہلے میں جاؤں گی سونیا نے کہا پھر ہم دونوں کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی رمنا دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی اندر پہنچتے اس نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا پھر کہا یہاں کوئی نہیں ہے مگر ٹھائروں مجھے مشینوں کے پیچھے جھانک کر دیکھ لینے دو اس کے پیچھے اس کا ساتھی بھی اندر چلا گیا رمنا نے اسے ڈانٹ کر کہا تم واپس جاؤ نہیں رمنا اگر ایرج کو پتا چل گیا کہ ہماری موجودگی میں تم خطرات کا سامنا کر رہی تھی تو وہ میری گردن اڑا دے گا مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میں تمہارا حکم نہیں مان سکتا تم پیچھے ہٹ جاؤ یا پھر میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا میں اور سونین کی باتیں سنتے رہے مگر اندر نہ جا سکے کیونکہ باہر کھڑے تینوں قیدیوں کی نگرانی بھی لازمی تھی حال کے اندر وہ دونوں مشینوں کے پیچھے جھانک کر دیکھ رہے تھے جیسے ہی وہ دوسرے دروازے کی طرف پہنچا رمنا نے فائر کرتے ہوئے دھمکی دی رک جاؤ تم ریوالور کی زد میں ہو اسے رکنا پڑا اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رمنا کی طرف پلٹ کر دیکھا تو ہم نے اسے پہچان لیا وہ جوڑو کراٹے کا حطرناک فائٹر شوزپ تھا بیرا اور سونیا کا دھیان صرف چند لنگوں کے لئے شوزپ کی طرف بھڑکیا تھا ہماری گفلہ سے فائدہ اٹھا کر وہ تینوں ہم پر پل پڑے سٹینگر نے ہمارے ہاتھوں سے نگل گئی داڑی والے سپر ماسٹر نے مجھ پر حملہ کیا تھا ماسٹر سائمن سونیا سے لچ گیا تھا سائزن روبرٹ ایک بے ضرر سا آدمی تھا اس لئے وہ کبرا کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا کہ میں اور سونیا کس طرح اس کے ماسٹروں کے پٹائی کر رہے ہیں ایک ہی منٹ کے اندر اندر ماسٹر سائمن اور وہ نقلی سپر ماسٹر ہمارے ہاتھوں بے ہوش ہو کر زبین پر گر پڑے اتنے میں شوزب کی للکار سنائی تھی فرہاد اور سونیا تم دونوں اپنے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ رمنا ماری جائے گی ہم نے پلٹ کر دیکھا تو شوزب نے اپنے ایک بازو میں رمنا کی گردن دووچ رکھی تھی رمنا کے ہاتھ میں اب ریوالور نہیں تھا پتہ نہیں وہ کس طرح اس کے قابو میں آگئی تھی شوزب نے اس کی گردن پر اپنی ریفت کو مضبوط کرتے ہوئے کہا چپ چاپ اندر آجاؤ اگر تم کسی نظرہ سی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میرے بازو کے ایک جھٹکے سے رمنا کی گردن ٹوٹ جائے گی میں نے بے بسی سے رمنا کی طرف دیکھا پھر میری نظریں پرش پر گئی ان سے دو قدم کے فاصلے پر رمنا کا ریوالور پڑھا ہوا تھا شوزب کنکیوں سے اس ریوالور کی طرف دیکھ رہا تھا میں ایک ہی چھلانگ میں شوزب تک پہنچ سکتا تھا مگر اتی سی دیر میں وہ ہتناک فائٹر رمنا کی گردن کو ایک ہی جھٹکہ دے کر اسے ہتم کر دیتا شوزب نے کہا فرحاد آم میں تمہیں حقیقت بتاؤں میں سپر ماسٹر کے ایک وفادار غلام کی حیثیت سے اس عمارت میں رہتا ہوں اور یہی غلام سب کا سپر ماسٹر ہے ہم چونگ کر اس کا مو تکنے لگے اس رہے کہکہ لگاتے ہوئے کہا وہ داڑی والا سپر ماسٹر میرا ڈمی ہے میں اس کو سپر ماسٹر بنا کر اس سے اپنے حاصل ما تحتوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور خود اس کا غلام بن کر اس کے ساتھ رہتا ہوں سونیا نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم سپر ماسٹر ہو مجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے میں اپنی ذہانت اور صلاحیتوں سے جب چاہتا ہوں کبھی غلام بن جاتا ہوں کبھی آقا بن کر حکم چلاتا ہوں میں نے ریوالور تک پہنچنے کے لیے اسے مزید باتوں میں الچھایا تم خود کو بینکاب کرنے کے بعد کیا یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے ہاں بڑی احسانی سے نکل جاؤں گا اگر تم لوگ میرے راستے میں آگے تو جانتے ہیں میں کیا کروں گا یہ کروں گا یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے رمنا کو ایک طرف پھینکا پھر پلک چھپکتے ہی ریوالور پر چھلانگ لگا دی میں غافل نہیں تھا میں نے بھی اسی وقت ریوالور پر چھلانگ لگائی تھی اور تو اور سونیا بھی پرتیلی ثابت ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم تینوں ریوالور کے پاس آ کر آپس پر ٹکرا گئے ریوالور ہمارے نیچے دب گیا تھا میں نے ہاتھ پڑھا کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی تو شوزب نے مجھے عام لاکھ کے داؤں میں فسا لیا بڑا ہتنک داؤ تھا تکلیف کی شدہ سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا بازو شانے سے اکھڑ کر الگ ہو جائے گا مگر اسی وقت شوزب کی چیخ سنائی تھی بعد میں پتا چلا سونیا اس کی گردن کا گوشت نوچ کر لے گئی تھی وہ تکلیف کی شدہ سے کرختہ ہوا دوسری طرف فرش پر اُلٹ گیا میں ریوالور اٹھا کر اپنے بازو سے ہلانے لگا کمبہت نے میرے بازو کی ہڈی توڑنے کی کرنے لگی میں نے ریوالور کی نال کو شوزب کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے کہا بس کرو ماسٹر اس وقت ہم لڑنے میں وقت زائع نہیں کرنا چاہتے وہ مجبوراں سونیا کو چھوڑ کر فرش پر سے اٹھ گیا میں نے کہا میری انگلی ٹرگر پر ہے تم ذرا سی بھی حرکت کرو گے تو جہنم میں باہن جاؤ گے اس وقت تک رمنا مائے کے پاس پہنچ گئی تھی اور عمارت کے باہر کھڑے ہوئے ساتھیوں کو مخاطب کر رہی تھی ہلو ریج ہم سب یہاں خیریت سے ہیں یہاں کس سچویشن ہمارے کابو میں آ رہی ہے تم ماری پکر نہ کرو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم سپر ماسٹر کو مجبور کریں کہ وہ اپنے آدمیوں کو ہتھیار پھیکرے کا حکم دے اس وقت تک تم لوگ اپنے اپنے مرچے پر ثابت قدمی سے جمع رہو میں نے شوزب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر تم سپر ماسٹر ہو تو واقعی کمال کے آدمی ہوں اتنے عصے تک خود غلام بن کر دوسرے کو غلام بناتے رہے تم دیکھ رہے ہو کہ اس عمارت کے اندر اور باہر ہمارا پلہ بھاری ہے لہذا سب سے پہلے اس بات کا جواب دو کہ ریکارڈ روم کہاں ہے وہ جواب دیتے ہوئے ہچکچانے لگا میں نے دوبارہ ڈانٹ کر پوچھا تو اس نے اچانک ہی مجھ پر حملہ کیا میں فوراں ہی اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا وہ حملہ کرنے کی جھونک میں اپنے سامنے والی مشین سے ٹکرا گیا خلادی مشین سے ٹکراتی ہی وہ چکتاوا فرش پر گر پڑا اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا اور وہ زخمی درندے کی طرح قرآ رہا تھا میں نے کہا اگر تم سپر ماسٹر ہو تو اتنی آسانی سے کابو نہیں آگے اس لئے میری طرف سے ایک گولی کا توفہ قبول کرو یہ کہتا ہی میں نے ایک فائر کیا اس کے حلق سے ایک بھائیانک چکھ نکل اور وہ اپنی بائیران کو تھام کر تکلیف کی شدہ سے بلبلانے لگا میں نے بڑی صفاقی سے کہا میں تمہیں پہلے بھی وارننگ دے چکا تھا کہ ذرا سی حرکت کرو کہ تو جہنم میں پہنچاؤ گے اب تم وہاں سے اٹھنے کے قابل نہیں ہو سیدھی طرح بتا دو کہ ریکارڈ روم کہاں ہے اس نے پہلے کراہتے ہوئے دیوار پر گھڑی کی طرف دیکھا پھر جواب دیا رمنا کے دائیں طرف جو چھوٹی سی مشین ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے او کا بٹن دبانے سے سامنے والی دیوار خود بخود ہٹ جائے گی اس دروازے کے پیچھے ریکارڈ روم ہے اس وقت ہم نے اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ وہ ریکارڈ روم کا پتہ بتانے اس پہلے گھڑی کی طرف کیوں دیکھ رہا تھا اس کے باوجود رمنا نے محتاط ہو کر کہا فرہات تم اور سونیا سٹینگن کے ساتھ تیار ہو میں اس مشین کا بٹن دباتی ہوں اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو فوراں گوڑیاں چلا دینا سونیا وہ دونوں سٹینگنوں کو اٹھا کر لے آئی تھی جنہیں ہم لڑائی کے دوران حال سے باہر چھوڑ آئے تھے میں نے ریوالور کو جیب میں رکھا اور ایک سٹینگن اس سے لے لی ہمارے مستعد ہوتے ہی رمنا نے مشین کے اس مقصود بٹن کو دبا دیا اچانک اس سامنے والی دیوار میں گرگراہت سی پیدا ہوئی پھر دیوار کا خیصہ دروازے کی طرح ایک طرف کو سرک گیا کھلے میں اسے سے ریکارڈ روم کا منظر دکھائی دیا اندر کی دیواروں سے لگی ہوئی بڑی بڑی آہنی علماریاں نظر آ رہی تھی میں نے پلٹ کر شوزب سے کہا ان علماریوں کی چابیاں کہاں ہیں یہ علماریاں مقصود نمبروں سے کھلتی ہیں وہ سامنے علماری کے پاس ایک رجسٹر رکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس رجسٹر میں تمام نمبر درج ہیں سنے ریکارڈ روم کی طرح بڑھتی ہوئی بولی فرحاد تم یہاں ٹھائرو پہلے میں اس رجسٹر کو چک کرتی ہوں وہ میرا جواب سنے بغیر ریکارڈ روم میں چلی گئی اس کمرے میں پہنچ کر اس نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا پھر وہ مطمئن ہو کر رجسٹر کے پاس آگے اسے کھول کر مقصود نمبروں کے مطابق ایک علماری کھولنے لگی نمبروں کی ترتیب بلکل درست تھی علماری فوراں نہیں کھول گئی اس نے پلٹ کر مجھے آواز دی فرحاد یہاں آجاؤ اس علماری میں واقعی بہت کچھ ہے میں تیزی سے چلتا ہوا ریکارڈ روم میں پہنچ گیا اسی وقت پائرنگ کی آواز آئیں اس کے ساتھ ہی رمنہ کی چیکھ سنائی تھی سونیے کے قریب پہنچ چکا تھا ہم دونوں ہی رمنہ کی چیکھ سنکا دروازے کی طرف واپس بھاگے مگر وہاں تک پہنچنے سے پہلی دروازہ ایک چھٹکے سے بند ہو گیا دیوار برابر ہو گئی ہم دونوں دیوار پر ہاتھ مار کر چیکھنے لگے رمنہ رمنہ تمہیں کیا ہو گیا آواز دو دروازہ کھولو ہم بار بار اسے آوازیں دیتے رہے اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا ایک بار پھر سپیکر سے کہکہ سنائی دیا فرحاد تم چوہے دان میں فرس گئے ہو اب رمنہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گی وہ میری گولی کا نشانہ بن چکی ہے میں نے چیکھ کر کہا شیطان کے بچے دروازہ کھولو سامنے آیا پھر شوزب نے سپر ماسٹر بن کر تمہیں بے وکوف بنانے کی کوشش کی تمہارے راستے میں اس طرح نجانے کتنے سپر ماسٹر آتے رہیں گے مگر افسوس کہ اب تم موت کے راستے پر لگ گئے ہو اس ریکارڈ روم میں تمہارے لئے ایک ٹائم بومڈ رکھا گیا ہے اور اس وقت میری گھڑی کے حساب سے اس بومڈ کو پھٹنے کے لئے صرف چاریس سیکنڈ رہ گئے ہیں گود بائی فرحاد مہر سونیا اکتم سے گھبرا کر دروازے کے پاس سے پلٹ گئے اور چاروں طرف تیزی سے نظریں توڑانے لگے ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ ٹائم بومڈ کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے مگر بدحواسی میں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا ہم دونوں اچھل اچھل کر علماری کے اوپر دیکھنے لگے شاید وہ کسی علماری کے اوپر چھپا کر رکھا گیا ہو مگر وہ نظر نہیں آیا ایک علماری کے اوپر چھوٹا سا روشندہ نظر آئے لیکن وہ اتنا چھوٹا تھا لیکن وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں سے سر نکل سکتا تھا مگر دھڑا نہیں نکل سکتا تھا وہاں سے نکل کر بھاگنا نممکن تھا اس کمرے میں اور کوئی دوسری کرکی نہیں تھی چاروں طرف پوز پتریلی دیواریں اور آنی علمارییں نظر آ رہی تھی سونیا پھر ایک بار دیوار پر ہاتھ مار کر چھکنے لگی رمنا رج ہیلپ ہیلپ وہ مدد کے لیے پکا رہی تھی لیکن رمنا ہمیشہ کی نیند سوچ چکی تھی عمارت کے اندر کوئی ہمارا حامی و مددگار نہیں تھا رج اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمارت کے باہر تھا اس کمرے میں مائک نہیں تھا کہ ہم آواز اس تک پہنچا سکتے ہمارے دل کی دھڑکنیں ٹائم بوم کی طرح ٹک ٹک کیے جا رہی تھی میری ریسٹ ووچ میں سیکنڈ کا کانٹا بتا رہا تھا کہ موت کا دھماکہ ہونے کے لیے صرف پچیس سیکنڈ رہ گئے ہیں اور ہم نے اپنی موت سے پہلے حال میں لگے مائک سے ایرج کو بتا چکی تھی کہ ہم سب حیریت سے ہیں ایرج وغیرہ ہماری حیریت سے مطمئن تھے اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی باہر سے مدد نہیں آ سکتی تھی اور اندر سے ہم نکل نہیں سکتے تھے میں سپرمن نہیں تھا میں ٹھوس دیواروں کو توڑ نہیں سکتا تھا میں اور سونیا ان پتھر کی دیواروں سے صرف سر ٹکرا رہے تھے کوئی ہماری مدد کرے کوئی ہمیں بتائے کہ موت کی اس کال کوٹری سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں صرف پندرہ سیکنڈ رہ گئے تھے اور یہ پندرہ سیکنڈ پلک چبکتے ہی گزرنے والے تھے وقت کے پاؤں موت کی وادی قدر بڑھتے جا رہے تھے موت ایک ٹک ٹکی آواز سے سرکتی ہوئی ہمارے قریب آتی جا رہی تھی اس وقت ہماری حالت کیا تھی یہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تھا ساری دنیا کو اپنی عمر کا حساب کرنے اور اپنی زندگی کی سانسوں کو گننے کی کافی فرصت مل رہی ہوگی مگر اس بند کوٹری میں ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کی مولد بھی نہیں مل رہی تھی سونیا نے کہا کمرے میں کتنی گہری خموشی ہے ہم دونوں حرام موت مرنے کے خیال سے کان پرے تھے موت کا خوف کسے نہیں ہوتا ہمیں بے موت مرنے کا افسوس ہو رہا تھا میں نے اسے چواب دیا سپر ماسٹر ندان نہیں ہے اس نے ٹائم بوم کو کسی چیز میں لپیٹ کر اس طرح چھپایا ہے کہ ٹک ٹک کی آواز نہیں ابر رہی ہے واقعی وہ ٹک ٹک کی آواز تو ہماری دھڑکنوں سے ابر رہی تھی ہمارے دیشے زیادہ دماغوں میں کونچ رہی تھی ہمارے حساب کو کمزور کر رہی تھی اور موت سے پہلے ہی نہیں مردہ بنا رہی تھی میں نے اپنی رسٹ ووچ کو دیکھا تیزی سے سرکتا ہوا کانٹا بتا رہا تھا کہ ٹائم بوم کے پٹنے میں صرف 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں تب اچانک ہی سونیاں دوڑتی ہوئی کمرے کے وسط میں آئی پھر اس نے پرش پر اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے ٹیک دیئے پھر کتیا کی طرح سر اٹھا کر فضاء میں بو سونگنے لگی وہ تیزی سے سانس چھوڑنے اور کھاچنے لگی پھر کسی ہاس بھوکو سونگتی ہوئی گھٹو کا بھیل رینگتی ہوئی وہ آنی علماریوں کے درمیان پہنچی پھر ان کے درمیانی خلا میں مو ڈال کر سونگنے لگی دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اس نے ایک علماری پر ہاتھ مارتے ہوئے کاف پر ہاتھ اسے جلدی سے ہٹاؤ میں نے بڑی پرتی دکھائی ہم دونوں نے مل کر پوری کور سے اس آنی علماری کو ایک طرف ذرا سا ہٹا دیا وہ فوراں ہی علماری کے پیچھے گئی پھر فرش پر جھو کر دبیس کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر میرے پاس لے آئے ہم دونوں نے اسے کان سے لگا کر سنا تو اس دبیس کپڑے کے اندر سے ٹک ٹک کی دھیمی دھیمی سی آواز اوبر رہی تھی میں فوراں ہی اچھل کر اس علماری کے اوپر پہنچ گیا جس کے پیچھے دیوار پر چھوٹا سا روشندان بناوا تھا سونیا نے اس کپڑے میں لپٹے ہوئے ٹائم بام کو میتر بڑھایا میں نے اسے لے کر روشندان کے باہر ہاتھ نکال کر اسے پوری کوہ سے جتنی دور پھینک سکتا تھا پھینک دیا اس کے بعد علماری سے کھوٹ کر سونیا کے پاس پہنچ گیا پھر ہم دونوں فوراں ہی فرش پر اندھے لیٹ گئے ایک سیکنڈ کے بعد ہی زبردست دھماکہ سنائی دیا دیواریں لرز گئیں راہنی علماریاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بچنے لگی لیکن حیریت یہ ہوئی کہ وہ صرف بچ کر رہے گی اگر وہ گر پڑتی تو ان کے نیچے ہمارا کچومر نکل جاتا اس ریکارڈ روم کے باہر روشندان کے دوسری طرف پتہ نہیں کیسی تباہی مچی ہوئی تھی صرف اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ دوسری طرف کی دیواریں شاید گر رہی تھی کیونکہ روشندان والی دیوار بھی کہیں کہیں سے تڑک گئی تھی ایک طرف بڑا سا شگاہ بھی پیدا ہو گیا تھا ہم نے فرج پر لیٹے ہی لیٹے دیکھا اس شگاہ کے دوسری طرف کردو گبار کے اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بہرال اتنا یقین ہو گیا تھا کہ ہم موت کے آہنی پنجوں سے صاف بچ کر نکل گئے ہیں دوبارہ زندگی کا روشن چہرہ دے کر سونیا کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے وہ مسرطوں کے حجوم میں کامتی ہوئی مجھ سے لے بڑ گئے میں اسے سینے سے لگا کر اس کے دل کی دھڑکنوں سے زندگی کی دھڑکنوں کا یقین کرنے لگا یہ یقین بڑا اتمانیت بخش تھا وہ البیلی اور جیالی محبوبہ موت سے پنجے لڑا کر محبت کی ایک نئی روایت قائم کر رہی تھی اپنی سونیا کو اگوش میں سمیٹ کر میں اس پر جتنا بھی فہر کرتا کم تھا اس پار کامیابی کا سیرہ اسی کے سر تھا اسی نے ٹائم بم کو تلاش کر کے میری جان بچائی تھی میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی اپنی آخری سانسوں تک تمہارے لئے موت سے لڑتی رہوں گی میری جان میرے محبوب تم اسی طرح پیار کرتے رو میں گولیاں برساتی رہوں گی کوئی مائی کلال میرے فرحات کے سامنے دشمن بن کر نہیں ٹھائے سکے گا ہاں میری جان مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے ایک ہاتھ میں سٹینگن ہو تمہارے دوسرے بازو پر میرا سر ہو تو میں دشمنوں سے بے نیاز ہو کر آرام سے سو سکتا ہوں واقعی میں اس وقت ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا تھا اس کے سانس لیتے ہوئے سینے پر سر رکھ کر دوستوں اور دشمنوں کو بھول چکا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا تم نے بھو کیسے سنگلی تھی جس کپڑے میں ٹائم بوم کلوپیٹا گیا تھا وہ ماسٹر سائیمن کے بدن کا اتراوا لباس تھا میں ماسٹر سائیمن کی بھو پہچانتی ہوں مجھے بہت پہلے ہی سنگلی لینا چاہیے تھا مگر بدحواسی کی وجہ سے ذہن اس طرح مائل نہیں ہوا تھا ہم فرش پر بیٹھ کے میں نے سامنے پڑے ہوئے شکاف کی طرف شارع کرتے ہوئے کہا ہمیں اس راستے سے باہر نکلنا چاہیے اب یہ سپر ماسٹر زندہ سلامت ہے اور پھر ہم ان اقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا آؤ اب ہم اس کی حیریت پوچھیں ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر دیوار کے پاس آئے سونی نے سٹینگن اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دی دیوار پر جہاں شکاف پڑھا ہوا تھا وہیزہ قدر کمزور ہو گیا تھا میں نے ایک زور کی لات ماری شکاف کے آس پاس کے پتھر ٹوٹ کر گرنے لگے شکاف اور چوڑا ہو گیا ہم نے جھان کر دیوار کی دوسری طرف دیکھا تو ایک کشادہ کمرہ نظر آیا اس کمرے کے آخری سیرہ پر ایک زینہ تھا جو اوپر چھت کی طرف کیا تھا سونیہ نے کہا ہمیں اوپر جا کر دکھنا چاہیے نہیں پہلے ہم رمنا کے پاس جائیں گے پتہ نہیں وہ مر چکی ہے یا زخمی پڑی ہے ہم آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اور اس سراغ سے باہر آنا ہی چاہتے تھے کہ پھر ہمارے قدم رکھ گئے ماسٹر سائیمر اور وہ بڑا سائستانڈ روبرٹ ایک بڑا سا سوٹ کیس اٹھائے زینہ کی طرف جا رہے تھے انہیں دیکھتے ہی میں نے ان کی ٹانگوں پر فائرنگ کی وہ دونوں زینے پر چڑھ رہے تھے چکتے ہوئے گرے اور لڑکتے ہوئے فرش پر آ رہے ہم دونوں دوڑ کر ان کے قریب پہنچے وہ اپنی اپنی ٹانگوں کو پکڑ کر تکلیف کی شدہ سے بلبلہ آ رہے تھے میں نے ماسٹر سائیمر سے پوچھا کیا رمنا کو کسی نے مار ڈالا ہے ہاں وہ کراہتے ہوئے بولا سپر ماسٹر نے اس پر گوری چلائی تھی تم لوگ چھت کی طرف کیوں جا رہے تھے کیا وہاں سپر ماسٹر ہے اسی وقت چھت پر سے انجین کی گرگرہٹ سنائی دی ہم نے چونکت چھت کی جانب دیکھا زینے کے اوپنی سیرے پر جہاں ایک دروازہ کھلا ہوا تھا وہاں سے تیز ہوا کے جھوکے آ رہے تھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ہیلیکاپٹر کا پنکھا تیزی سے گردش میں آ گیا ہے ہم دونوں اپنی اپنی سٹین گنے سنبھال کر تیزی سے زینہ تیہ کرتے ہوئے اوپر جانے لگے مگر ہم نے اپنے شکار تک پہنچنے میں تیر کرتی جب ہم چھت پر پہنچے تو ہیلیکاپٹر فضاء میں بلند ہو کر دور نکل کیا تھا پھر بھی ہم نے اس پر فائرنگ کی لیکن بے سود وہ شوٹنگ ریج سے باہر نکل چکا تھا ہم ناکام لوٹ کر پھر زینے سے اترتے ہوئے اس کامرے میں پہنچے بڑا سائنستان زحموں کی تاب نہ لاکر مر چکا تھا ماسٹر سائنمن نے ہمیں دیکھتے ہی کہا مجھے فوراں تیبی مداد پہنچاؤ میں مر رہا ہوں میں نے کہا میں تمہیں بچا لوں گا مگر تم سچ سچ بتاؤ اس ہیلیکاپٹر میں کون گیا ہے صرف سوپر ماسٹر ہم بھی اس کے ساتھ جا رہے تھے خدا کے لیے مجھے بچاؤ اس سوٹ کیس میں کیا ہے اس میں تمہارا ریکارڈ اور بلو فلمیں ہیں تم بہت لکی ہو وہ تمہارے خلاف کوئی ریکارڈ یہاں سے نہیں لے جا سکا اہم اس سے تقلی برداش نہیں ہو رہی ہے پلیز مجھے بچاؤ یہ باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں پہلے میری باتوں کا جواب دو سوپر ماسٹر یہاں سے بالکل ہی خالی ہاتھ نہیں گیا ہوگا ہاں وہ ایک بریف کیس لے کر گیا ہے اس بریف کیس میں کتنے ہی ممالک کو بلیک مل کرنے کے لیے اہم دستاوی ذات ہیں تمہارے پاس سے حاصل کی ہوئی مایکرو فلم بھی اسی بریف کیس میں ہیں میں نے سونیا کی طرف پلٹ کر پوچھا کیا میرے پاس کوئی اہم مایکرو فلم تھی سونیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا ہاں اس مایکرو فلم کو بیل منڈو نے تمہارے ملک سے حاصل کیا تھا وہ فلم تم نے اسے چھین لی تھی مگر یہاں پہنچنے کے بعد وہ فلم پھر تم سے چھین لی گئی فراہ تمہیں یاد نہیں ہے مگر تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم بڑے ہی محبے وطن تھے آپ نے ملک کی وہ مایکرو فلم حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہوئے یہاں پہنچے تھے ہاں تم سمجھا رہی ہو تو میں سمجھ رہا ہوں اب میں اس مایکرو فلم کو حاصل کرنے کے لیے زمین کے آخری سرے تک سپر ماسٹر کا پیچھا کروں گا میرا خیال ہے کہ وہ پھر یہاں واپس آئے گا اسے ایک بہت بڑے ملک کی حمایت حاصل ہے اسی بلبوتے پر یہاں دوبارہ آئے گا ہمیں فیلحال اسے نہیں علچنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ ہم جلد از جلد اس جزیرے سے نگل جائیں نہیں سونیا وہ مایکرو فلم اسے لے کر ہی جاؤں گا ٹھیک ہے میں کب منع کرتی ہوں لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا اگر ہم یہاں رہیں گے تو دوبارہ اس کے جال میں بری طرح پھنس جائیں گے تم وقت کی نزاکت کو سمجھو فرحاد میری بات مان لو ہم یہاں سے جائیں گے پھر اچھی زی پلاننگ کے بعد سپر ماسٹر سے ٹکرائیں گے وہ معقول مشورہ دے رہی تھی ہماری باتوں کے دوران ماسٹر سائمن کے کرانے کی آوازیں آ رہی تھی پھر وہ آوازیں مر گئیں ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سرد پڑ چکا تھا میں نے اس کی جیبے ٹٹول کر سوٹکیس کی چاوی تلاش کی مگر اس کے پاس چاوی نہیں تھی لہذا سوٹکیس کے لاکھ کو توڑنا پڑا اس کے اندر بہت سی فائلے تھی بلو فلموں کے کیسٹ رکھے ہوئے تھے شمڑے کی وہ ڈائری بھی تھی جس میں میری نئی زندگی کی رداد لکھی جاری تھی میں نے اسے سونی ایک تر بڑھاتے ہوئے کہا اس ڈائری میں میرے بارے میں بہت کچھ لکھا جارہا تھا اسے سنبھال کر رکھو میں کبھی فرصت کے وقت پڑھوں گا سونیہ نے وہ ڈائری مجھ سے لے لی پھر ہم تمام فائلوں پر سرسری سی نظر ڈالنے لگے ایک فائل میں میرے تمام جرائم کی رپورٹ تھی جو مجھ سے کبھی سرزد نہیں ہوئے تھے سونیہ نے مجھے بتایا کہ میرے بازوں پر کسی قسم کا انجیکشن لگا کر میرے ذہن کو موف کر دیا گیا تھا پھر میرے ہاتھوں سے نکردہ جرائم کی تفصیلات لکھائیں گئی تھی اس اس لئے میں میری آواز بھی ٹیپ کی گئی تھی اس سوٹ کیس میں کتنی ساؤنڈ کیسیٹ پکچر کیسیٹ رکھے ہوئے تھے انہی میں میرا بھی کیسیٹ رکھا ہوگا مگر اسے سننے کے لئے ہمارے پاس ریکارڈر نہیں تھا سونیہ نے کہا ان سب فضول چیزوں کو فوراں اتباہ کر دینا چاہیے یہ کہہ کر وہ سامنے پڑی ہوئی دو لاشوں کی جیبیں ٹرولنے لگی پرابرٹ کی جیب سے ایک لائٹر برامت ہوا ہم نے فرج پروفائلوں کا ڈھیل لگا کر انہیں لائٹر کی آگ دکھا دی جب وہ جلنے لگی تو ہم ایک کیسیٹ کو تو ہم ایک ایک کیسیٹ کو کھول کر ساؤنڈ اور پکچر ٹیپ کو آگ کی نظر کرنے لگے آدھے گھنٹے کے اندر وہ تمام فضول مگر حطرناک چیزیں چل کر راکھ ہو گئی پھر ہم وہاں سے نکل کر ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کمرے میں آئے جہاں ہم نے رمنا کو چھوڑا تھا وہ بیچاری مر چکی تھی چند لمحے میں ہموش کھڑا اس کے بیجان چہرے کو تکتا رہا اس پر خلوص سی لڑکی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا مگر افسوس کے میں سے بچانا سکا میں سوچ میں گم تھا کہ سونیا نے مجھے چونکا دیا فرہات یہ شوزب زندہ ہے مگر بے ہوش ایسے مار ڈالنا ہی بہتر ہے یہ کہہ کر اس نے فرش پر پڑے ریوالور کو اٹھایا پھر شوزب کو ایک ٹھوکر ماری اس کے موزے ایک ہلکی سی کراہ نکلی پھر فائرنگ کی آواز اس میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی سونیا نے اس ریوالور کو اس کے مردہ جسم پر پھینک دیا میں بوچل قدموں سے چلتا ہوا مائک کے پاس آیا پھر ایرج کو محاطب کرنے لگا ہیلو ایرج میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ حبر سنا رہا کہ تمہاری رمنا آپ اس دنیا میں نہیں ہیں دوست انسانوں کے زمان میں قدرت کے قانون کبھی بدلہ نہیں کرتے اگر میں اس کے قریب ہوتا تو اسے بچانے کی ہار ممکن کوشش کرتا مگر افسوس کے میرے دوست میں اور سونیا اسے دور ایک بند کمرے میں خود اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے تھے اگر تم وہ محاط چھوڑ کر عمارت کے اندر آ سکتے ہو تو آ جاؤ اب یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے سونیا تمہاری رہنمائی کرے گی اس عمارت کی بھول بلیوں میں صحیح مقام تک پہنچنا بہت مشکل تھا سونیا بھی یہاں کے راستوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی لیکن وہ ایرج کی بھول سنگتی ہوئی عمارت کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئی واپسی میں وہ پچیدہ راستے پھر اسے لچھا سکتے تھے مگر وہ میری بھول سنگتی ہوئی ایرج کو میرے پاس لے کر آ گئی وہ عجیب صلاحیتوں کی مالک تھی ایرج اس حال میں داہل ہوتے ہی دوڑتا ہوا رمنا کے پاس آیا پھر اس پر جھک کر اس کے چہرے کو تکنے لگا اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے ملائم اور سر چہرے پر انگلیاں پھیرنے لگا اب رمنا اس کی انگلیوں کے لمس کو محسوس کر کے شرما نہیں سکتی تھی مسکرا کر اسے کنکھیوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی ایرج نے غصے سے دانت پیستے ہوئے میری جانب دیکھا پھر اس نے مٹیاں بیچتے ہوئے کہا میری محبوبہ مر گئی تمہاری محبوبہ کیسے زندہ ہے وہ عجیب بے تکاسا سوال تھا میں نے منہ سونیا کی جانب دیکھا پھر اسے جواب دیا ایرج سونیا میرے ساتھ ریکارڈ برون میں گئی تھی رمنا دروازے کے باہر پہرہ دینے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی وہ غصے سے چیک کر بولا تم نے اسے یہاں تنہا پہرہ دینے کے لیے کیوں چھوڑا تھا تم یہاں سونیا کو چھوڑ سکتے تھے رمنا کو اپنی حفاظت میں اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے ایرج تمہیں سیچوشن کا پتہ نہیں اگر سونیا میرے ساتھ ریکارڈ روم میں نہ ہوتی تو ہم سب تباہ ہو جاتے اس نے سونگنے کی صلاحیت کے ذریعے وہاں سے ایک ٹائم بوم برامت کیا تھا اگر ہم اس کی زد میں آ جاتے تو سپر ماسٹر تم سب پر غالب آ جاتا مگر ہماری کامیابی نے اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا یہ کامیابی ہے اس نے جنجلا کر چیکھتے ہوئے رمنا کی لاش کی طرف اشارہ کیا میری دنیا لوٹ گئی اور تم کامیابی کا مستع سنا کر کچھ تسلی دینا چاہتے ہو سونیا نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا ایرج محبت اور جنگ تو مختلف چیزیں ہیں جنگ میں بعض اوقات نقابل برداشت نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اگر تمہیں اس بات کا گصہ ہے کہ اس جنگ میں رمنا کیوں کام آ گئی اور میں کیوں زندہ نظر آ رہی ہوں تو لو میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں مجھے مار ڈالو ایرج اس کی باتیں سن کر اپنی سٹین گرن پر ہاتھ پھیانے لگا اس نے ایک بار پھر اپنی مردہ محبوبہ کی جانب دیکھا اور دوسری بار میری محبوبہ کی جانب نظر اٹھائی مجھے ایک تم سے خطرے کا احساس ہوا ایرج کے چہرے پر توفان لیر آ رہا تھا اور میں بے اختیار پنتیرہ بدل کر کھڑا ہو گیا میرے پنتیرہ بدلتے ہی اس نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا پھر نظریں چھکا کر پریشان پریشان سا کچھ سوچنے لگا پھر وہ جنجلا کر سٹین گرن کو قریبی میز پر پٹکتے ہوئے کہنے لگا سوری فرہات رمنا کی جدائی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کہاں سے اپنی رمنا کو واپس لاؤں میں نے قریب جا کر اس کے شانے کو تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دی سبر کرو دوست پتہ نہیں آزادی کی اس جنگ میں اور کون کون مرے گا کمز کم تمہیں اس بات کا اتمنان ہونا چاہیے کہ رمنا کہ رمنا عزت اور آزادی کے لیے لڑتی رہی اور پھر عزت کی موت مر گئی ہم نے تمام ریکارڈ اور بلو فلمیں چلا دی ہیں جن کے ذریعے سپرماسٹر مجھے اور رمنا کو ساری دنیا میں بدنام کر سکتا تھا ایریج نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اس وقت میں سمجھ نہ سکا کہ وہ مجھے ایک رکیب کی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس لئے کہ مجھے وہ دن یاد نہیں رہا تھا جب میں نے رمنا کے ساتھ رنگین اور سنگین لمحات گزارے تھے یہ بات ایریج کو معلوم تھی لہٰذا اسے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں اس کی محبوبہ کو دور تک حاصل کر چکا ہوں اور تم لوگوں کو رمنا کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھیرانا چاہیے میں نے ابھی غصے میں جو کچھ کہا تھا اسے بھول جاؤ اب ہمیں باہر چلنا چاہیے میں نے پوچھا باہر کی پوزیشن کیا ہے باہر بھی ہمارا پلہ بھاری ہے جو لوگ ہمارا مقابلہ کر رہے تھے وہ اچانک ہی دونوں طرف سے گر گئے تھے ہمارے جو ساتھی لانچ میں ہمارا انتظار کر رہے تھے انہوں نے پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کیا تھا وہ دو طرفہ حملے سے بکھلا گئے کچھ وہاں سے فرار ہو گئے کچھ مر گئے اور باقی نے ہتھیار ڈال دی آپ پورے جزیرے پر ہمارا قبضہ ہے پھر تم مائک کا ذریعہ یہاں سے اپنے لوگوں کو احکامات سادر کرو کہ جو لوگ اتائیت قبول کر رہے ہیں ان پر ظلم نہ کیا جائے جو ابھی تک ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے پہلے ان کا خاتمہ کیا جائے ایرچ مائک کے پاس جا کر اپنے لوگوں کو مخاطب کرنے لگا ہلو میں ایرچ بول رہا ہوں تم میں سے کچھ لوگ سب سے پہلے سائلی علاقے میں جا کر لانچ اور بورٹ کی حفاظت کریں باقی فرار ہونے والے دچمنوں کا تاقب کریں اس چھوٹے سے جزیرے میں وہ خود کو کہیں نہیں چھپا سکیں گے فرار ہونے کے لیے صرف بندرگاہ کی طرف جائیں گے حیاظہ فوراں ہی بندرگاہ پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے جاؤ جلدی کرو وہ حکمات صادر کرتا رہا اس نے دس مسئلہ جوانوں کو عمارت کے باہر پہرہ دینے کے لیے کہا پانچ جوانوں کو عمارت کے اندر بلایا وہ لوگ رمنا کی لاش اٹھا کر باہر لے آئے میں اور سونیا بے ایرچ کے ساتھ باہر آ گئے ایرچ کے حکم سے رمنا کے لیے ایک تابوت تھیار کیا جا رہا تھا چند عورتیں عمارت کے کمرے میں رمنا کی لاش کو نیا لباس پہنا رہی تھی اس کے لیے دھیر سارے سرخ پھول منگوائے گئے تھے جب اس کا تابوت باہر لائے گیا تو ہم نے اس کا آخری دیدار کیا رمنا تابوت کے اندر سرخ پھولوں کے دھیر میں چھپ گئی تھی اس وقت وہ خود بھی اتنے سارے پھولوں میں سے ایک پھول نظر آ رہی تھی اسے دیکھ کر دل میں درد کی لہرے اٹھنے لگے میں ایک طرف سر جھکا کر کھڑا ہو گیا جب اس کے تابوت کو بند کرنے کے بعد قبر میں اتارا جانے لگا تو دس جوانوں نے نوے ڈگری پر رائفل سے فائرنگ کرتے ہوئے سلامی دی میں بدستور سر جھکائے کھڑا تھا تھائیں تھائیں کی گونج میں سونیا نے مجھ سے کہا فرحاد ذرا ارچ کو دیکھو وہ مجھے کیسی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے میں نے فورا نہیں نظر اٹھا کر دیکھا تو واقع ارچ میری سونیا کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کچھا ہی چبا جائے گا سونیا نے ناکباری سے کہا یہ ارچ خواہ مہا میرا دشمن بن گیا ہے کیا اس کی شامت آگئی ہے نہیں سونیا تم ابھی اس کے حلاف کچھ نہ بولو ہم طوفانوں میں گریے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے ابھی خبر آئی ہے کہ بندرگاہ پر ارچ کے آدمیوں کا قبضہ ہو گیا ہے ایسے میں ہم ارچ سے شمنی مول لے کر نئی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے سونیا نے میری بات پر سر چھکا کر کہا تم کہہ رہے ہو اس لئے میں ہتلمکان سے دوستی نبھانے کی کوشش کروں گی میری زندگی بھی عجیب ہے ہمیشہ نیت نئے ہنگامے اور حطرات رات اکتے رہتے ہیں اب میں چاہتا تھا کہ ارچ میرے لیے دردے سر نہ بنے وہ محض غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا تھا میں نے اس کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اور دوستی کا ثبوت دینے کے لیے ہمیشہ اس کے شانہ و شانہ رہنے کی کوشش کی سونیا کو بھی سمجھا دیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے دور ہو جائے تھا کہ ارچ کی نظروں میں نہ آتی رہے وہ اپنے بوڑے باپ کے ساتھ بندرگاہ کی طرف چلی گئی ارچ نے اپنے تین مسئلہ جوانوں کو سونیا کے ساتھ کیا میں نے یہ بات حاصل طور پر نوٹ کی کہ اس نے ایک فوجی جنرل کی طرح اپنے تین آدمیوں کو حاصل طور پر سونیا کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا میں مسئلہ تن ہموش رہا موجودہ فتح نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا اس چھوٹے سے جزیرے پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہ خود کو وہاں کا حاکم سمجھ رہا تھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اقتدار حاصل ہوتے ہی لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے صبح تک ہم بہت زیادہ مصروف رہے جو دشمن لانچ وغیرہ کے ذریعے فرار ہونا چاہتے تھے انہیں بندرگاہ کے قریب کھیل لیا گیا تھا فرار ہونے والوں نے تھوڑی دیر تک جم کر مقابلہ کیا مگر ایک ایک کر کے مارے گئے دوسرے دن ایریج نے اپنے طور پر ماشاء اللہ نافذ کر دیا حالانکہ اس کی کوئی بقاعدہ فوج نہیں تھی اور نہ ہی وہ فوجی قوانین سے واقف تھا اس نے تمام لوگوں کو اپنے اپنے گھروں تک میدود رہنے کا حکم دیا تھا میں اپنی رائش کا پر آیا وہاں پہنچتے ہی ایریج کے پانچ مسلح ساتھیوں نے چارہ طرف سے مجھے گھیر کر اپنی سٹینگنوں کا رکھ میری جانب کر دیا ایریج ذرا دور کھڑا ہوا تھا میں نے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے اس نے بڑی لاپروائی سے جواب دیا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے گا بات صرف اتنی سی ہے کہ ایسے سنگین حالات میں میں کسی غیر ملکی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تم پاکستانی ہو تمہیں بحفاظت یہاں سے پاکستان بھیج دیا جائے گا میں نے ذرا اتمنان کا سانس لے کر کہا چلو یہی صحیح پہرحال میں تمہارا دوست بن کر رہنا چاہتا ہوں تمہارے اتمنان کی ہاتھر میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا تم سونیا کو میرے ساتھ بھیج دو نائی فرحات سونیا کا خیال دل سے نکال دو اس کا تعلق یہاں کے قریبی جزیروں سے ہے وہ یہی رہ گی لیکن ایریج اگر وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ جانا چاہے گی تو کیا تم اسے جبرن روکو گے ہاں ایسا ہی ہوگا دیکھو ایریج اس جنگ میں میں اور سونیا تمہارے شانہ بچانہ لڑتے رہے ہیں میں نے اور سونیا نے تنہا اس امارت پر قبضہ کیا ہے وہاں جتنے دشمن تھے سبھی کو نشطہ نبوت کیا ہے صرف سورو ماسٹر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اس کے باوجود اس جنگ میں ہم نے جو خدمات انجام دیں اس کا صلاح ہمیں ملنا چاہیے اے تم سے کچھ نہیں چاہتا صرف سونیا کو میرے ہوا لے کر تو میں یہاں سے چپ چپ چلا جاؤں گا میری بات پتھر کی لکی روتی ہے میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ سونیا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی کیوں نہیں جائے گی میں نے غصے سے پوچھا اسی وقت ایک مسئلہ جوان نے اپنی سٹین گن سے میرے ہاتھ پر ضرب لگائی میرے ہاتھوں سے سٹین گن چھوٹ کر دور جا گری میں نے فوراں ہی آگے بڑھ کر فرش پر جھکتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا اس سے پہلے ہی میرے موہ پر ایک زبردست چھوٹ پڑی میں اُلٹ کر دوسری طرف فرش پر گر پڑا دو جوانوں نے میرے سینو پر سٹین گن کی نالے رکھتے ہوئے کہا اور اگر اب تم کوئی حرکت کرو گے تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے اٹھو اور چپ چاپ اس کمرے میں چلے جاؤ میں نے فرش پر سے اٹھتے ہوئے کہا پہلے سونیا کو یہاں لاؤ اس کے بغیر میں اس کمرے میں بھی نہیں جاؤں گا اس کے بعد میں دوبارہ سونیا کا مطالبہ نہ کر سکا اچانک ہی میرے سر کے پچھلے حصے پر قیامت ٹوٹ پڑی پتہ نہیں وہ کیسی فلادی ضرب تھی ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا دماغ کے بغیر انسان کسی دنیا میں نہیں رہ سکتا پتہ نہیں میں بھی کہاں گم ہو گیا تھا جب میرا دماغ احساسات کی طرف واپس آنے لگا تو سب سے پہلے میرے کانوں نے گھڑی کی ٹک ٹک سونی میں نے بڑی مشکل سے کروڑ بدلنے کی کوشش کی تو سر کے پچھلے حصے سے نقابل برداشت ٹی سے اٹھنے لگی میں نے تکلیف کی شدہ سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی مجھے اپنے چاروں طرف تاریخی ہی تاریخی نظر آئی پھر رفتہ رفتہ ہلکی زرد سی روشنی دکھائی دینے لگی اس روشنی میں میں نے خود کو ایک کمرے کے فرش پر لیٹا واپایا میں تھوڑی دیر تک چھپ چھپ پڑا رہا سوچتا رہا کہ مجھ پر کیا گزر چکی ہے جب مجھے یاد آیا کہ میں نے سونیا کا مطالبہ کرتے ہوئے چھوٹ کھائی ہے تو پھر میرا دل سونیا کے لیے تڑپنے لگا میں بڑی مشکل سے کراہتے ہوئے آہستہ ایسا فر اٹھ کر آہستہ ایسا اٹھ کر فرش پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر تک میرا سر چکراتا رہا میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں گا اور کس طرح اپنی سونیا تک پہنچ سکوں گا پتہ نہیں میں کتنی دیر تک فرش پر بیٹھا سر سے اٹھنے والی ٹیسوں کو برداشت کرتا رہا کوپڑی کے اندر جیسے برف جم گئی تھی آنکھوں کے سامنے دھندلی سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی پھر میری نظریں اس دھندلکے میں چکراتی ہوئی منٹل پیس پر گئی وہاں ایک شمادان میں چار مومبتیاں روشن تھی وہ بہت دیر سے جل رہی تھی اور پیگل رہی تھی اب تھوڑی دیر بعد وہ بجنے ہی والی تھی یک بھئی یک میں نے محسوس کیا کہ میری نظریں ایک مومبتی پر جم کر رہ گئے ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے اس سلکتی ہوئی لوگ سے میرا پرانا رشتہ ہو جیسے میں پہلے بھی اس لوگ کو مسلسل تکتا رہا ہوں صرف اتنی سی بات ہوتی تو میں اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لیتا لیکن دماغ کے بنیاد رشتے سے فورا نہیں تعلق نہیں توڑا جا سکتا اس وقت مجھے یاد نہیں آیا کہ ابتدا میں میں نے ٹیلیپیتھی سیکھنے کے لیے شما کی لوگ سے اپنی آنکھوں کا رشتہ قائم کیا تھا اب وہ سلکتی ہوئی لوگ اس رشتے کی دور تھام کر میرے دماغ میں جم کر بیٹھ گئی تھی اب جب کہ میں سب کچھ بھول گیا تھا ایسی حالت میں بھی منٹل پیس پر جلنے والی شما کی لوگ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی میں اسے نظریں ہٹانا چاہتا تھا مگر میری دماغ نے مجھے جکڑ لیا تھا اور مجھے چپکے چپکے سمجھا رہا تھا فرہات بھولے بھٹکے راہی یہ شما کی لوگ تیرے سفر کا پہلا سنگے میل ہے پیچھے چھوٹ جانے والے اس سنگے میل کو یاد کر یہ ایک ننی سی لوگ تیرے تمام ماضی کو روشن کر دے گی ہاں میں کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا ایک انجانی سی دھندلی سی دنیا میرے خواب دیدہ ذہن میں چھانک رہی تھی اسے واضح طور پر دیکھنے کے لیے شما کی لوگ کو دیکھتے رہنا لازمی ہو گیا تھا اس وقت مجھے جو فوری طور پر فائدہ پہنچا وہ یہ تھا کہ ایک ہی لوگ پر نگاہوں اور دماغ کو مرکوز کر دینے کے بعد سر کی نقابل برداشت تکلیف بلکل ہی ختم ہو گئی تھی یہ انجانے سے تنویمی عمل کا نتیجہ تھا میرا لا شعور جہاں میرے تنویمی عمل اور ٹیلپیتی کی صلاحیتیں جا کر چھپ گئی تھی وہیں لا شعور ایک آمل بن کر مسیحائی کر رہا تھا میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا ساری دنیا کو بھول کر صرف اس ننی سی لوگ کو تکنے لگا اور دلی دل میں کہنے لگا میں شما کی اس لوگ کو تکتا رہوں گا اپنے درد کا درما کرتا رہوں گا میرے سر کی تکلیف بلکل ختم ہو جائے گی میں اچھی طرح سوچنے سمجھنے اور چلنے پھلنے کے قابل ہو جاؤں گا اے شما میں تیری ننی سی لوگ کو دیکھتے دیکھتے اب اپنے ماضی کو پکار رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ میں کون ہوں میری ابتدا کیا ہے اے میرے ذہن پرواز کر اور مجھے میری ابتدا تک پہنچا دے اور مجھے اچانکی گھور اندھیارہ چھا گیا وہ شما اپنی حیات کی آخری ساتھ تک پہنچ کر بجھ گئی میں پریشان ہو کر چاروں طرف تک نہیں لگا ابھی چند لمحے پہلے میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھے بہت کچھ یاد آنے والا ہے میرے لاشاور سے روشنی کی کرن پھوٹنے والی تھی مگر اچانکی شما بجھ گئی چاروں طرف تاریخی چھا گئی سب سے بڑا ستم یہ ہوا کہ میرے دماغ میں بھی پہلے جیسا اندھیرہ چھا گیا اور اس اندھیرے میں میرا ماضی تفن ہو گیا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر اس تاریخی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا منٹل پیس کی طرح بڑھا تمام موبتیاں پگل چکی تھی میں ہاتھ بڑھا کر ایک اندھیے کی طرح اس منٹل پیس پر دوسری موبتی تلاش کرنے لگا شما کی وہ لوگ بچھتے بچھتے مجھے سمجھا گئی تھی کہ اس کی لوگوں سے میرے دماغ کا گہرا رشتہ ہے میں پھر وہ رشتہ قائم کر سکتا ہوں پھر ایک بار اپنے ماضی کو روشن کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس وقت مجھے دوسری موبتی نہیں ملی میں اندھیرے میں راستہ تٹولتا ہوا دروازے کو تلاش کرنے لگا میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی مجھے کوئی موبتی ملے گی میں پہلی فرصت میں اس کی لوگوں سے رشتہ جھوڑ لوں گا میں دیوار کے سہارے چلتے چلتے اس کھڑکی کے پاس پہنچ گیا پھر اسے کھول کر دیکھا تو باہر چاندنی چٹکی ہوئی تھی باہر کا منظر دیکھ کر پتا چلا کہ میں اپنی رائشگاہ میں ہوں چاندنی کھڑکی کے راستے کمرے میں بکھ رہی تھی اور مجھے دور ایک دروازہ نظر آ رہا تھا اتنی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ میرے سر کی تکلیف بالکل ہی ختم ہو گئی ہے پتہ نہیں اس شمع کی لوگوں نے کس طرح میرے دماغ سے تکلیف کے احساسات کو مٹا دیا تھا خدا جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے اس معبود نے شاید مجھے اس لئے اس عزمائش میں مفتلا کیا تھا کہ دشمن مجھے زہمی کرنے کے بعد ایک جلتی ہوئی شمع کے پاس چھوڑ جائیں اور اس طرح میں اپنے ماضی کی ایک دور کے سرے کو تھام لوں میں تیزی سے چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچ گیا اسے کھولنے کے لئے جب میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہاں ایک تیہ کیا ہوا کاغذ ایک دھاگے سے بندہ ہوا نظر آیا میں نے دھاگے کو توڑنے کے بعد اس کاغذ کو کھول کر دیکھا اس کی تحریر پڑھنے کے لئے روشنی نکافی تھی میں کھڑکی کے پاس واپس آ گیا اس کاغذ کی تحریر کو کھولی چاندری میں پڑھنے لگا اس میں لکھا تھا فرہات میں تمہاری خدمات کے سلے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ سپر ماسٹر ایک بڑے ملک سے فوجی امداد لے کر واپس آئے گا اور ہمیں کسی صورت میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا بندرگاہ پر تمہارے لئے ایک چھوٹی سی لانچ چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہوش میں آنے کے بعد اس لانچ کے ذریعے کہیں بھی جا سکتے ہو رمنا کی کمی پوری کرنے کے لئے میں تمہاری سونیا کو اپنے ساتھ دیے جا رہا ہوں تمہارا محسن ایرج میں غصے کی شدہ سے اس کاغذ کو مٹی میں بینچنے لگا وہ زلیل احسان فرموش میری سونیا کو مجھ سے چھن کر لے کیا تھا اور خود کو میرا محسن کہہ رہا تھا میں نے پلنگ کے سرہانے والی میز پر آ کر گھڑی کو قریب سے دیکھا گھڑی کے کانٹے بتا رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تقریباً بارہ گھنٹے تک بے ہوش پڑا تھا یہاں میں پچھلی شام آیا تھا اسی وقت انہوں نے مجھے بے ہوش کر دینے کے بعد اس فرش پر ڈال دیا تھا جو مومتیاں وہ روشن کر گئے تھے وہ زیادہ زیادہ چار گھنٹے تک روشن رہ سکتی تھی اس حساب سے وہ چار یا پانچ گھنٹے پہلے اس جزیرے کو چھوڑ کر گئے ہوں گے مگر کہاں گئے ہوں گے اسی کمرے میں بیٹھ کر سوچتے رہنے سے یہ کبھی نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے میں نے فوراں ہی بندرگاہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا جب میرے لئے ایک لانچ چھوڑ دی گئی تھی تو اس وقت میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے اور میرا سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے میں نے احتیاطاً کچن میں جا کر ایک کینمیس کے تھیلے میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں جمع کر لیں مجھے اپنی حفاظت کے لئے وہاں کوئی ہتھیار نہیں ملا میں نے احتیاطا بہر نکل گیا دروازے کے سامنے وہی کار کھڑی ہوئی تھی جس میں بیٹھ کر میں ہر شام ایمنہ کے ساتھ سمندر کے ساحل پر جاتا تھا میں نے ایمنہ کے ساتھ برہا پورے جزیرے کی سیر کی تھی میں کار سٹارٹ کرنے کے بعد پنگلے سے ذرا دور سڑک پر آیا اور بندرگاہ کی طرف جانے لگا اس وقت تک صبح ہو چکی تھی صبح کے اجالے میں میں نے کئی جگہ سپر ماسٹر کے مسلہ جوانوں کی لاشیں دیکھی کتنی لاشیں ایسی تھی جن کے پاس سٹین گنیں اور کارتوسوں کے زہیرے پڑے ہوئے تھے میں ایک جگہ گاڑی روک کر ایک لاش کے قریب کیا اور وہاں سے سٹین گن اور کارتوس کی پیٹی اٹھالی ایک لاش کے ہوسٹر سے مجھے بھراوہ لیوالور بھی مل گیا میں وہ تمام چیزیں سمیٹ کر کار کے پاس آیا تو دور مکانوں کے کھرکیاں کھلی ہوئی نظر آئیں عورتیں اور بچے مجھے سمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ جزیرہ پوری طرح تباہ ہو گیا تھا وہاں کے رہنے والوں کو ان کی تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا تباہی مچانے والے اپنی جانیں بچا کر وہاں سے نکل گئے تھے میں کار میں بیٹھ کر وہاں سے گزرتے ہوئے دور دور تک پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ادھر ادھر سڑکے کنارے سے گزرتے ہوئے نظر آئے وہ بھی چلتے پھرتے مرتے دکھائی دے رہے تھے جب میں بندرگاگی ایک بط پر پہنچ آتا تو وہاں ایک چھوٹی سی لانچ لنگر انداز لانچ کے عرشے پر ایک نوجوان سٹینگن لیے کھڑا تھا دوسرا نوجوان برت پر نظر آیا میری کار رکھتے ہی وہ تیز سے چلتا ہوا قریب آ کر بولا چلو آؤ ہم بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہے تھے میں کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے لیے سٹینگن اٹھانے لگا تو اس نے فورا نہیں اپنی سٹینگن کا رخ میری جانب کرتے ہوئے کہا حبردار تم اپنے پاس کوئی ہتھیار نہیں رکھو گے آہر کیوں میں نے پلٹ کر پوچھا ہم نہیں جانتے یہ ایرچ کا حکم ہے ایرچ کا ہے وہ دو گھنٹے پہلے یہاں سے ایک بحری جہاز میں بیٹھ کر جا چکا ہے کیا وہ سونیا کو ساتھ لے گیا ہے ہاں وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن سٹینگن کی عزت پر ایسے چلی گئی جیسے اب تم چلو گے کار سے حالی ہاتھ پائے نکلتے ہوئے پوچھا تم مجھے اس لانچ کے ذریعے کہاں لے جاؤ گے ایرچ کا حکم ہے کہ تمہیں بنکاک لے جا کر چھوڑ دیا جائے میں نے نظریں اٹھا کر لانچ پر کھڑے ہوئے مسئلہ جوان کو دیکھا میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ میں ان دونوں مسئلہ جوانوں سے کس طرح نے بڑھ سکتا ہوں میں نے ذرا وقت ضائع کرنے کے لئے دوسرا سوال کیا سونیا کا باپ بینجمن کہا ہے ایرچ گوشت کھاتا ہے اور ہڈیاں پھینک دیتا ہے اس لئے وہ سونیا کو ساتھ لے گیا اور اس بڑے کو تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے بینجمن اسی لانچ کے کیابن میں موجود ہے تم یہاں کھڑے رہا کر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو کیا ہے تمہارے دماغ میں یاد رکھو تم نے ہمارے حلاف ذرا بھی حرکت کی تو ہم بدریک فائر کر دیں گے میں اس کے حکم کے مطابق آگے بڑا پھر رکھ کر بولا میں اپنے ساتھ کھانے کی کچھ چیزیں لائے ہوں اسے تو ساتھ لے لینے تو نہیں لانچ میں کھانے کا سمان وافر مقدار میں موجود ہے ہاں میں تم سے زیادہ کھانے کی فکر ہے جلدی چلو اس نے سٹینگن کی نال سے میری پست پر ٹے ہوکا دیا مجھے مجبوراں آگے بڑھنا پڑا اگر وہ تنہا ہوتا تو میں موقع پا کر اسے لے پڑ پڑتا مگر عرشے پر دوسرا نوجوان مستعد کھڑا ہوا تھا مجھے بدکتے دے کر فوراں ہی وہاں سے فائرنگ شروع کر دیتا میں چپ چاپ سیڈیاں چڑھتا ہوا لانچ پر آ گیا اس نے مجھے حکم دیا کہ میں سیڈی اوپر کھانچ رہا ہوں میں اس کے حکم کے مطابق اس سیڈی کو لانچ کے تختے پر کھانچ لیں لگا پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس سیڈی کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دوں میں نے سیڈی اٹھائی پھر اسے ایک طرف رکھنے کی وجہے اس پر پھینک دیا وہ اس اچانک حملے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا لانچ کے تختہ فرش پر گر پڑا سیڈی اس کے اوپر آ گئی تھی میں نے فوراں شلانگ لگائی پھر اس پر پہنچ کر اسے سیڈی کے نیچے دبوچنے لگا دوسرا نوجوان لانچ کے عرشے پر تھا وہ وہاں سے دیکھ نہیں سکتا تھا کہ نچلے اسے میں کیا ہو رہا لیکن بھاری بھرکم سیڈی گرنے کی آواز نے اسے چونکا دیا اس نے پہلی بار اپنے ساتھی کو آواز دے کر اس کی خیریت دریافت کی اتنی سی دیر میں میں نے اسے سٹینگن چھین لی تھی دوسری بار اس نے اوپر سے آواز نہیں دی مجھے اس کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی میں فوراں ہی اس زینے کی طرف آ گیا جو عرشے کی طرف جاتا تھا پھر جیسے ہی وہ زینے کے اوپری اس سیرے پر نظر آیا میں نے فائر کھول دیا اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چھیک نکل گی پھر وہ اونتے موں زینے پر گرا اور لڑکتا ہوا نیچے آنے لگا میں نے سیڈی کے نیچے دبے ہوئے نوجوان کی طرف توجہ دی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا میں نے اسے سٹینگن کی ذت پر رکھ کر پوچھا کیا تم اسی سیڈی کے نیچے لیٹے رو گے چلو اٹھو وہ تقلیف کی شدہ سے کراہتے ہوئے اس وزنی سیڈی کو اپنے اوپر سے اٹھانے لگا جب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو میں نے پوچھا زندگی چاہتے ہو یا موت وہ سٹینگن کا روح اپنی طرف دے کر آجزی سے گڑ گڑانے لگا مجھے معاف کرو تم مجھے زندہ رہنے دو میں تمہارا وفادار بن کر رہوں گا تم تھوڑی تیر پہلے پری جانوں کے دشمن تھے میں تم پر کیسے بروسہ کر سکتا ہوں میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے سکتا ہوں اچھا تو دو وہ کہنے لگا ارج نے مجھے حکم دیا تھا کہ بحری سفر کے دوران میں میں تمہارے کھانے میں ایک ایسی دوا کی تھوڑی تھوڑی سی مقدار ملا کر دیتا رہوں جس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور جسم مختلف بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے میں کیسے یقین کروں کہ تم سچ کہہ رہے ہو ارج اگر چاہتا تو مجھے میری رہائشکہ میں قتل کر دیتا وہ اتنا لمبا کھیل کیوں کھیلے گا کہ یہاں سے فرار ہونے کے بعد میری خاطر ایک لانچ چھوڑ دے پھر بحری سفر کے دوران تمہارے ہاتھوں مجھے سہریلا کھانا کھلاتا رہے میں نہیں مانتا وہ احسان فراموش ضرور ہے مگر میری جان کا دشمن نہیں ہے میں نے کب کہا کہ وہ تمہاری جان کا دشمن ہے وہ تمہاری خدمات کے سلے میں یقیناً تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے لیکن زندہ رکھ کر لیکن زندہ رکھ کر تمہیں مردوں سے بتر بنا دینا چاہتا تھا اسے اندیشہ ہے کہ تم بینکاک پہنچ کر بھی سونیا کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف بھڑکتے رہو گے اور اس طرح ارج کی جان کے دشمن بن جاؤ گے مگر جسمانیوں ذہنی طور پر لاغر اور کمزور ہونے کے بعد اس کا تاقب کرنے کے قابل نہیں رہو گے اس کی بات میری سمجھ میں آگئی ویسان فراموش واقعی ایسا کر سکتا تھا میں نے اس زخمین اوجوان سے کہا اچھا اٹھو مجھے وہ دوا بتاؤ جو میری خوراک میں ملانے کے لیے رکھی گئی ہے ووٹ کر میرے آگے آگے اسٹین گن کی ذت پر چلتا ہوا کچن میں آیا پھر وہاں کپ بوٹ کے ایک خانے سے ایک چوٹی سی بوتل نکال کر میتر بڑھا دی میں نے اس کے لیبل کو پڑھا تو پتا چلا واقعی وہ محلق دوا ہے میں نے اسے کپ بوٹ کے اسی خانے میں رکھ دیا پھر اس سے سوال کیا اب یہ بھی سچ سچ بتا دو کہ ایرج سونیا کو لے کر کہاں گیا ہے وہ برما کی طرف کیا ہے اگر وہاں کی حکومت سے جہاز کو لنگرہ داز ہونے کی اجازت نہیں ملے گی تو وہ ہنگ کانگ کی طرف چلا جائے گا میں اس کے ساتھ کچن سے نکل کر ارشے کے کیبن کی طرف جاتے ہوئے بولا اگر بنجمن کو کیبن میں بند کر دیا گیا ہے تو کیبن کے دروازے کی چابی کس کے پاس ہے چابی اسی کے پاس تھی ہم زینے پر چڑھ کر ارشے پر پہنچے اس نے جیب سے چابی نکال کر کیبن کا دروازہ کھول دیا بنجمن کیبن کے بستر پر پریشان حال بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھتے اس کے چہرے پر تازگی آ گئی وہ فوراں ہی میرے پاس آتے بھی بولا میری بیٹی کا ہے میں نے جواب دیا ایرج کی نیت میں فطور آ گیا ہے اس کے ساتھیوں نے مجھے بری طرح زخمی کرنے کے بعد میرے بنگلے میں مجھے بے ہوشی کے حالت میں چھوڑ دیا تھا اگر میں ہوش میں ہوتا تو سونیا کو اسے ساتھ لے جانے کا موقع نہ دیتا بڑے بنجمن نے اعتماد سے کہا اگر ایسی بات ہے تو وہ سونیا کو نہیں اپنی موت کو اپنے ساتھ لے گیا ہے میری بیٹی کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا وہ نہ تو بے بزی سے زندہ رہنا چاہتی ہے اور نہ ہی مایوس ہو کر تنہا مرنا پسند کرتی ہے اگر مرنے کا وقت آیا تو وہ ایرچ کو بھی ساتھ لے کر مرے گی میں نے دل دل میں کہا خدا نہ کرے کہ سونیا پر مجبوراں مرنے کا وقت آئے پیسے اس بات کا مجھے بھی یقین تھا کہ وہ فلادی حسینہ ایرچ کے بس کی نہیں ہے میں بنجمن کو وہیں چھوڑ کر اس زخمی نوجوان کے ساتھ لانچ کے نچلے اسے میں آ گیا وہاں میں نے اسے کہا تم نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے اس لئے میں تم پر بروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ لانچ سے اتر کر برد پر جاؤ اور اس کار میں سے سٹینگن کارتوسوں کے پیٹی اور ریوالور نکال کر لے آؤ ہمارے پاس زیادہ زیادہ ہتھیار ہونے چاہیے وہ لانچ پر سے چھلانگ لگا کر برد پر پہنچ گیا اس نے سیڑی لگانے کی ضرورت میں نہیں سمجھی اس طرح میں نے اس کا ارادہ بھاپ لیا کہ وہ موقع پا کر بھاگنا چاہتا ہے میرا کیاست درست نکلا وہ کار سے اسلاح نکالنے کے لیے دروازہ کھل کر اندر گیا پھر فوراں ہی دروازہ بند کر کے کار سٹارٹ کرنے لگا میں نے سٹینگن اٹھا کر فائرنگ کی کار کے دو پئیے دماغوں سے برسٹ ہو گئے وہ سٹینگن لے کر کار کا دروازہ کھول کر پیچھے کی طرف چلا گیا میں نے چیخ کر کہا بیٹے مجھے احمق نہ سمجھو میں خود ہی تم سے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا وہ جواباں کار کے پیچھے سے ایک ہاتھ اٹھا کر ریوالور سے فائرنگ کرنا چاہتا تھا میری سٹینگن سے تڑا تڑ گوریاں برسنے لگی اس کا ہاتھ چلنی ہو گیا ریوالور چھوٹ کر دور جا پڑا اس کی چیخ کی آواز دور تک سرسراتی ہوئی چلی گئی تھی پھر وہ کار کے پیچھے سے اٹھ کر ایک دفتر کی طرف بھاگنے لگا اسی وقت اوپر ارشے پر سے گوریاں چلنے کی آواز سنائی تھی وہ ایک بار کی اچھل کر زمین پر گرا پھر تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد سرد پڑ گیا پھر ارشے سے بینجمن کی آواز سنائی تھی کمان مائی سن میں نے سہتم کر دیا ہے وہ وہاں سے زینہ تیہ کر کے اوپر پہنچ گیا بینجمن کے ہاتھ میں سٹینگن دیکھ کر میں نے پوچھا تمہیں یہ سٹینگن کار سے مل گئی اس نے دوسرے کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کیبن میں سٹینگنیں ریوالور کارتوسو کی پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں سربند ڈیبو میں کھانے کا کافی سامان ہے اب ہمیں فوراں ہی برما کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے میں نیچے جا کر لانچ کار ڈرائیونگ ویل سمالتا ہوں سال سے دور ہونے تک تم ارشے پر مستعد کھڑے رہو میں نے اس کی تائید کی وہ پلٹ کر جانے لگا پھر فوراں ہی ٹھٹک کر دور سمندر کی جانب دیکھنے لگا میری نگاہیں بھی اسی جانب اٹھ گئے ایک چھوٹا سا بحری جہاز ہماری طرف چلا رہا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو ہم دونوں ایک دوسرے کو سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگے ہم دونوں کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا وہ کس کا جہاز ہے اس بندرگاہ کی طرف کس مقصد سے آ رہا ہے میں نے حدشہ ظاہر کیا کیا سپر ماسٹر فوجی امداد لے کر واپس آ رہا ہے بنجما نے نفی میں سار ہی لاتے ہوئے کہا اوہو اتنے چھوٹے سے جہاز میں فوج نہیں ہو سکتی سپر ماسٹر بڑی طرح شکست کھا کر گیا ہے وہ جب بھی آئے گا بے شمار جنگی جہازوں کو لے کر آئے گا ہم دونوں دوڑتے ہوئے کیبن میں گئے ہمارے ہاتھوں میں سٹین گنے تھی ہم نے مزید دو ریوالور لوٹ کر کے اپنی جیبوں میں رکھ لیے دو خیلوں میں کرنیٹ پھڑ لیے منجمار ایک تھیلہ لے کر نیچے چلا گیا بلانچ کے عرشے پر کھڑا ہو کر کبھی برت کی طرف اور کبھی سمندر کی طرف دیکھنے لگا جہاز تیزی سے قریب آ رہا تھا جب وہ دو سو گز کے فاصلے پر پہنچ گیا تو مجھے اسی جزیرے کے مسئلہ جوان نظر آئے میں نے انہیں فوراں ہی پہچان لیا وہ ارش کے ساتھی تھے بڑے حیرانکی کی بات تھی کہ وہ واپس کیوں آ رہے تھے کہ ان کے ساتھ سونیا بھی ہوگی ذہن میں اس سوال کے ابرتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا میں کیبن کی آڑ میں کھڑے ہو کر انہیں لمحہ بل لمحہ قریب آتے دیکھ رہا تھا تقریباً پچاس گز کے فاصلے پر آ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی جب میری مقبوضہ لانچ پر سے کوئی جواب نہ ملا تو ایک سفید کپڑے کو سلا کی جھنڈی کی طور پر لہراتے ہوئے میرا نام لے کر پکارنے لگے فرحاد اگر تم لانچ میں موجود ہو تو سامنے آ جاؤ ایرش تم سے سلا کرنے اور تمہاری سونیا کو واپس کرنے آیا ہے میرے دل کی دھڑکنے خوشی سے پاگل ہوگی میری سونیا مجھے واپس ملنے والی تھی لیکن اس سے پہلے کہ میں کیبن کی آڑ سے نکل کر ان کے سامنے جاتا لانچ کے نچلے حصے سے بینجمن نے چیت کر کہا فرحاد ان کے فریم میں نہ آنا میں بوڑا ہوں مجھے اپنی زندگی کو دعو پر لگانے دو میں تمہارا نمائندہ بن کر اس جہاز میں جاؤں گا اور ایرش سے باتیں کروں گا اب وہ لوگ جہاز کو برد سے لگا رہے تھے اور لنگر ڈال رہے تھے ایرش کے ایک ساتھی نے جوابن کہا میسٹر بنجمن ہمیں منظور ہیں تم یہاں آؤ ایرش سے باتیں کرو اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ پھر مجھے نیچے سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے بنجمن برد تک پہنچنے کے لئے سیڑی لگا رہا ہوں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ ایرش کیوں سلا کرنے کے لئے واپس آیا ہے اور اگر آ ہی گیا ہے تو پھر خود سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے وہ سونیا کو لے کر دور سمندر میں چلا گیا تھا برمایا ہانگ کانگ جانے کا فیصلہ کر چکا تھا اب واپسی کی کوئی مقول وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جبکہ واپسی میں حطرہ ہی تھا سپر ماسٹر یہاں کسی وقت پر انتقام لینے کے لئے پہنچ سکتا تھا اس وقت یہ چکر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے بینجمن کو دیکھا تو وہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد کیبن کی طرف چاہ رہا تھا تمام مسئلہ نوجوان استقالیہ انداز میں الرٹ کھڑے ہوئے تھے اس جہاز میں کتنے ہی کیبن تھے ایک مسئلہ گارڈ نے بینجمن کو ایک دروازے کے سامنے پہنچا دیا میں اپنی لوچ میں جہاں کھڑا ہوا تھا وہاں سے وہ دروازہ نظر آ رہا تھا بینجمن وہاں کھڑا ہوا تھا بگر دروازہ نہیں کل رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ وہ بند دروازے کے پیچھے کسی سے بات کر رہا ہے اتنی دور سے اس کے لب ہلتے ہوئے نظر نہیں آئے لیکن کبھی انکار میں اور کبھی قرار میں ہلتوا سر نظر آ رہا تھا پھر بینجمن نے ایریچ کے خاص آدمیوں کو آواز دے کر وہاں بلایا اس کے چار قابل اعتماد ساتھی دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اب وہ بند دروازے سے ہونے والی باتیں سن رہے تھے ان کے انداز سے پتا چل رہا تھا کہ وہ اپنے باس کا کوئی حکم سن رہے ہیں پھر وہ چاروں جہاز میں ادھر ادھر ہو کر اپنے ساتھیوں کو حکم دینے لگے ساتھیوں اپنے ہتھیار اس جہاز میں چھوڑ کر برد پر چلے جاؤ یہ ہمارے باس کا حکم ہے یہ حکم سنتے ہی سب لوگ پریشان ہو گئے کچھ لوگ ہتھیار پہن کر برد کی طرف جانے لگے اور کچھ انکار کرنے لگے لیکن تھوڑی دیر کی بحث کے بعد انہیں جانا پڑا ایریچ کے چاروں قابل اعتماد ساتھی بھی وہاں سے چلے گئے جہاز خالی ہو گیا پینجمن نے جہاز کے عرشے پر پھر تمام کیابنوں میں اس کے بعد جہاز کے نچلے اسے میں اچھی طرح تلاشی لی جب اسے اتمنان ہو گیا کہ وہاں ایریچ کا کوئی ساتھی نہیں ہے تو اس نے مجھے آواز دی ہلو مائی سن اب تم یہاں آسکتے ہو کوئی خطرہ نہیں ہے میں نے برد کی جانب دیکھا ایریچ کے تمام نہتے ساتھی برد سے دور جا کر فوجیوں کی طرح مطلب کتاروں میں کھڑے ہو گئے تھے میں نے سٹین گن سنبھالی گرنیٹ کا تھیلہ اٹھایا پھر لانچ سے اتر کر برد پڑا گیا وہ لوگ مجھ سے تقریباً بیس کس کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے زیادہ فاصلہ نہ تھا وہ چاہتے تو نہتے ہونے کے باوجود چاروں طرف سے مجھ پر پل پڑتے پھر سٹین گن سے کچھ لوگ زہمی ہوتے اور ہلاک ہوتے مگر باپ کی بچ جانے والے مجھے اپنا قیدی بنا سکتے تھے میں بڑے محتاط انداز میں چلتا ہوا جہاز کے زینے تک پہنچا بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی میرے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا میں جہاز پر آ کر اوپر ارشے پر پہنچا بنجمن ہاتھ میں سٹین گن لیے برد کی طرف دیکھ رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہماری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ارش کے ساتھی پھر جہاز پر پہنچ جائیں اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا میں جہاز کے زینے کی نگرانی کر رہا ہوں اگر وہ لوگ زینے کے قریب آئیں گے تو میں فائرنگ شروع کر دوں گا تم کیابن نمبر ایک کے دروازے پر جا کر سونیا سے کہہ دو کہ اب وہ باہر آ جائے میں نے کیابن نمبر ایک کے دروازے پر دستک دی میری جان باہر آ جاؤ میری آواز سنتے ہی وہ ایک چھٹکے سے دروازہ کھول کر آئی اور ایک تم سے والہانہ انداز میں مجھ سے لپڑ گئی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی دور جانے والی اچانک ہی اتنی جلدی اتنے قریب آ جائے گی اسے چومنے کے دوران میں نے کھلے ہوئے دروازے سے کیابن کی طرف دیکھا کیابن کے فرش پر ارج زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا میں نے سونیا کے ساتھ اندر آتے ہوئے پوچھا یہ خود کو فاتح عظم سمجھتا تھا اب یہ چاروں شانے چھٹک کیسے ہو گیا سونیا نے اسے ایک ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اس نے مجھے اس کیابن میں بند کر دیا تھا مجھے بند کرنے سے پہلے مجھ سے میرے ہتھیار شنی لیا گئے تھے اس کے ساتھیوں نے میرے لباس کے اندر تلاشی نہیں لی تھی اس نے اپنے ساتھیوں کو اس لیے منع کر دیا تھا کہ ایک گلفام بن کر میرے لباس تک پہنچنا چاہتا تھا جہاز جب اس بندرگاہ کو چھوڑ کر سمندر میں پہنچ گیا تو یہ شراب کے نشے میں لڑکڑاتا وہ میرے پاس آیا پھر دروازے کو بند کرنے کے بعد کہنے لگا تمہارا فرہاد میری رمنہ سے کھیل چکا ہے میں چاہتا تو اسے قتل کر دیتا لیکن میں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں میرے ساتھی اس کے کھانے میں ایسی دوا ملا دیا کریں گے جو اسے ہمیشہ کے لیے بیمار اور کمزور بنا دے گی میں تمہاری جوانی سے کھیلتا رہوں گا اور وہ تمہارے لیے تڑپ تڑپ کر مرتا رہے گا یہ کہنے کے بعد وہ مجھے ترن والا سمجھ کر میترہ بڑھنے لگا اس کی ادم موجودگی میں میں آہنی ناہنوں سے لیس ہو چکی تھی جب میں نے اس پر حملہ کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے سارا نشہ حرن ہو گیا یہ مجھ سے بچ کر دروازے کی طرف بھاگنے لگا میں نے ایک ہی پنجہ مار کر اس کی گردن سے گوشت نوچ لیا بلٹ کھڑا کر فرش پر گرا میں اس پر سوار ہو گئی اندر ہنگامے کی آواز سن کر باہر اس کے ساتھی دروازہ پیٹنے لگے میں نے آہنی پنجے کو اس کے چہرے پر رکھتے ہوئے کہا اپنے ساتھیوں سے کہو کہ دروازہ نہ توڑے ورنہ تم زندگی سے ہاتھ دو بیٹھو گے میرے آہنی ناہن اس کے چہرے پر اس طرح جمع ہوئے تھے کہ جیسے اب تب میں پیوسط ہو کر چہرے کی دھجیاں اڑا دیں گے اس نے گھبرا کر اپنے ساتھیوں کا آواز تھی ٹھہر جاؤ دروازہ نہ توڑو میری زندگی ہترے میں ہے اس کی باتیں سن کر باہر شور ایک دم سے بند ہو گیا میں نے اسے کہا اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اس جہاز کو واپس بندرگاہ کی طرف لے جائے وہ اس کے چہرے پر ناکنوں کا دباؤ ڈالا تو وہ فوراں ہی کامتے ہوئے لے جے میں اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے جاواز ساتھیوں اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جہاز کو واپس بندرگاہ کی طرف موڑ لو باعث اس کے ساتھی کی آواز آئی وہ دھمکی دے رہا تھا سونیا اگر تم زندگی چاہتی ہو تو چپ چاپ دروازہ کھول دو ورنہ ہم تمہیں ترپا ترپا کر ماریں گے میں نے جواب دیا مجھے تو ہر حال میں مرنا ہے تمہارا لیڈر میری عزت لوٹ کر مارنا چاہتا تھا اس سے بڑی موت اور کیا ہوگی مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم اپنے لیڈر کو زندہ رکھنے کی بات کرو وہ سبھی ایریچ کی زندگی چاہتے تھے جب ان کی دھمکیوں نے مجھ پر اثر نہیں کیا تو وہ مجبورا جہاز کو یہاں لے آئے واپسی میں ان لوگوں نے مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر میں نے ایریچ کو نہ چھوڑا تو وہ تمہیں اور ڈیڈی کو قتل کر دیں گے میں نے ان سے کہا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ فرہاد کو کس طرح بیمار اور کمزور بنا کر اسے مردوں سے بتر بنانے کی کوشش کی جائے گی میرے ڈیڈی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک کیا جانے والا ہے جب میں سمجھ گئی ہوں کہ ہم سب کو کسی نہ کسی طرح مرنا ہی ہے تو میں اسی جزیرے میں پہنچ کر ڈیڈی اور فرہاد کے ساتھ مروں گی اور ایریچ کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی تب انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں اور ڈیڈی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے صرف اس شرط پر میرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے کہ ایریچ انہیں زندہ لٹا دیا جائے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اب تم اپنا فیصلہ سناؤں کیا ایریچ کو لٹا دیا جائے کیا ایریچ کو لٹا دیا جائے سنے کی تمام باتیں سننے کے بعد میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو ہم ایریچ کو ان کے حوالے کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے متعلق اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں کہ اب ہم کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے ہم اس جہاز کو لے کر سمندر میں پہنچیں گے اس کے بعد کہیں جارے کا فیصلہ کریں گے اس احسان فراموش کے سامنے اپنی منزل کا تعین کرنا مناسب نہیں ہے وہ ایریچ کو ایک بار پھر ٹھوکر مار کر بولی چلو اٹھا ہمارے ساتھ پائے چلو وہ کراہتے ہوئے اور کامتے ہوئے اٹھنے لگا میں نے دیکھا اس کی گردن سے ذرا نیچے تقریباً آدھ پا گوشت ادھڑا ہوا تھا وہاں سے نکلنے والا لہو اس کے بدن اور فرش پر پھیلا ہوا تھا چہرے پر بھی جا بجا خراشے پڑی ہوئی تھی وہاں سے بھی لہو رسنے کے بعد جم گیا تھا وہ فرش پر سے اٹھ کر ہمارے آگے ڈگمگاتا ہوا چلنے لگا عرشے پر پہنچ کر ہم نے اسے ایک جگہ بیٹھنے کے لیے کہا پھر اسے ذرا دور بینجمن کے پاس آ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے بینجمن نے کہا ہمارا یہ بحری سفر نہ جانے کتنا طویل ہوگا ہمیں جہاز کو چلانے کے لیے ایک اچھے سکیپر کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جنوریٹر وغیرہ کی دیکھبال کرنے کھانا تیار کرنے اور دوسرے کاموں کے لیے بھی چند ساتھیوں کی ضرورت ہے میں اس جزیرے میں پچھلے پانچ بڑھ سے رہتا آیا ہوں یہاں میرے بہت سے قابل اعتماد دوست ہیں میں ابھی جا کر انہیں لے کر آتا ہوں ڈیڈی کیا وہ لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیوں نہیں اس جزیرے میں جو لوگ رہ گئے ہیں وہ یقینا یہاں سے جان بچا کر نکلنا چاہتے ہوں گے مجھے امید ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ چلنے پر راضی کرلوں گا یہ کہہ کر بینجمن ہم سے رخصت ہو گیا وہ جاتے جاتے کہہ گیا کہ وہ افسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے لہٰذا ہم صبر و تحمل سے اس کا انتظار کریں اس کے جانے کے بعد سونیا ارشی کی ریلنگ کے پاس ایک کرسی لے آئی پھر ایرچ کو وہاں لاکر اس پر بٹھا دیا تاکہ برت پر کھڑے ہوئے اس کے ساتھی اسے زندہ سلامت دے کر مطمئن ہو جائیں پھر وہ فرسٹ ایڈ باکس لاکر اس کی مرم پٹی کرنے لگی اس کے تمام ساتھی نیچے کھڑے ہوئے سے دیکھ رہے تھے مرم پٹی کے بعد ایرچ نے کہا مجھے یہاں کیوں روکا گیا ہے اب مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس جانے دو سونیا نے کہا چلے جانا اسی بھی کیا جلدی ہے اب ہمارے ساتھی آنے والے ہیں ان کے آنے کے بعد تمہیں چھوٹی دے دی جائے گی ایرچ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم ہمیں چھوڑ کر یہ جہاز تنہا لے جاؤ گے تنہا نہیں ابھی سونیا بتا چکی ہے کہ ہمارے ساتھی آ رہے ہیں پھر بھی فرہاد میری درخواست ہے کہ اتنا بڑا جہاز نہ لے جاؤ ورنہ میں اور میرے ساتھی اس چھوٹی سی لانچ میں نہیں جا سکیں گے اور وہ تیز رفتار نہیں ہے سوپر ماسٹر ہمیں بیچ سمندر میں کہیں گھیر لے گا تم نے میرے لئے وہ لانچ چھوڑتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ سوپر ماسٹر مجھے بھی گھیر سکتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی میں اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہوں میں احسان فراموش ہوں مگر تم فراغ دل ہو خدا کے لئے ہمارے ہتھیار ہمیں واپس کر دو اچھی بات ہے جب تم نیچے برد پر پہنچ ہو گئے تو تمہیں ضرورت کے مطابق ہتھیار مل جائیں گے سونیا نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا فرہاد تم ایسا وطہ نہ کرو جسے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہو ہتھیار ملتے ہی یہ ہم پر حملہ کر دیں گے ہمیں اس بندرگاہ سے دور جانے کا موقع نہیں دیں گے میں نے کہا تم فکر نہ کرو انہیں ایسے طریقے سے ہتھیار دیا جائیں گے کہ یہ ہمیں کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ہم باتیں کرتے کرتے بینجمن کی واپسی کا انتظار کرتے رہے تقریباً دو گھنٹے کے بعد برد کے قریب بہت سی گاڑیاں آ کر رکی ان میں سے کتنے ہی مرد اورتے ہیں اور بچے نکل کر بینجمن کی رہنمائی میں جہاز کی سیڑھیاں چڑھنے لگے وہ سب اپنا اپنا بستر سوٹ کے دوسری ضرورتہ کا سمان اٹھائے ہوئے تھے برد پر سے ایرچک ساتھی نے چیک کر پوچھا سونیا یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا تم ہمارے باس کو واپس نہیں کرو گی سونیا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرح بلایا تم یہاں آ کر اپنے اس چوہے کو لے جاؤ وہ بھی سیڑھیاں چڑھ کر آنے لگا بڑا بینجمن بڑی پرتی دکھا رہا تھا اس نے شاید پہلے ہی اپنے آدمی کو سمجھا دیا تھا کہ جہاز میں پہنچتے ہی انہیں کیسے فرائز انجام دینے ہیں اس لئے جو لوگ اس لئے جو لوگ مکینک تھے وہ اس کے پر کے ساتھ انجن روم میں چلے گئے تھے باقی لوگ اسٹین گنیں اٹھا کر میرے اور سونیا کی طرف ریلنگ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے سب ہی کی گنوں کا روح برت پر کھڑے ہوئے لوگوں کی طرف تھا ایرچ کا ساتھی اسے سہارا دے کر ہی کھڑے رہنا اگر ذرا بھی ادھر ادھر جانے کی کوشش کرو گے تو میں فائرنگ شروع کر دوں گا وہ آہستہ ایسا سیڑھیوں اترتا ہوا برت پر پہنچ گیا جب جہاز کی سیڑھی اٹھا لی گئی تو میں نے ایرچ سے کہا اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ جہاز کا لنگر اٹھا دے ایرچ نے پوچھا ہتھیار واپس کرنے کا جو وعدہ کیا وہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا پہلے تو میرے حکم کی تعمیل کرو برس سے لنگر کی آہنی زنجیریں کھول دی گئیں جہاز کا انجن سٹارٹ ہو چکا تھا جیسے ہی وہ برس سے الگ ہونے لگا میں نے ایرچ کو چی کر مخاطب کیا ایرچ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جزیرے میں جاؤ وہاں بے شمار لاشیں پڑے ہوئی ہیں ان لاشوں کے پاس سٹین گنے اور کارتوسوں کا زہیرہ مل جائے گا میں نے دیکھا کہ وہ ساحل پر کھڑا غصے سے تل ملاتا ہوا اپنی مٹیاں بیج رہا تھا میں نے بینجمن سے کہا اور ان سکیپر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جہاز کی رفتار بڑھا کر اسے چھوٹی سی لانچ سے زیادہ زیادہ دور لے جائے بینجمن دوڑتا ہوا چلا گیا جہاز اہستہ اہستہ ساحل سے دور ہو رہا تھا جب لانچ سے تقریباً 20 کس کا فاصلہ قائم ہو گیا تو میں نے تھیلے میں اسے گرنیٹ نکال کر اور کچھ نشانے تک پہنچ کر دھماکے سے پھٹ رہے تھے لانچ سے شولے بلند ہو رہے تھے ایرچ اور اس کے ساتھی برد کو چھوڑ کر دور بھاگ گئے تھے اب ان کے لئے جزیرے سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی وہ وہیں پیدا ہوئے تھے اور وہیں سوپر ماسٹر کے ہاتھوں مرنے والے تھے میں آہستہ سا چلتا ہوا عرشے پر آ گیا وہاں سونیا ریلنگ سے لگی کھڑی ہوئی تھی اور دور ساحل کی طرف دھڑا دھڑ جلتی ہوئی لانچ کو دیکھ رہی تھی اس کا ہاتھ ریلنگ پر رکھا ہوا تھا میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ چونکر مجھے دیکھنے لگی افرہات ذرا ساحل کی طرف دیکھو ایرچ اور اس کے ساتھی لانچ سے بہت دور بھاگ گئے ہیں مگر افسوس کہ وہ بھا کر کہاں جائیں گے یہ جزیرہ ان کا مدفن بنے گا میں نے کہا مجھ بھی افسوس ہے ایرچ ہمارا بہت ہی قابل اعتماد دوست بن سکتا تھا مگر کچھ رکابت کی وجہ سے کچھ اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد غرور نے اس کا دماغ خراب کر دیا اب اس کمبہت کو ہماری دشمنی مہنگی پڑی ہے زندگی اور موت کی جنگ میں جو دوستی نیبانہ نہیں جانتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے اتنے میں بینجمن نے آ کر کہا فرہات یہ اعتماد سے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے پہلے جہاز کا معاینہ کرو اور دیکھو یہاں کے انتظامات میں کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں اس سمندر میں یہی جہاز ہماری پناہ کا ہے یہاں ہمیں پہلی فرصت میں یہ فاستی انتظامات کر لینے چاہیے میں آسونیا ریلنگ کے پاس پلٹ کر جہاز کے نچلے اسی کی طرف جانے لگے کیونکہ عرشے پر صرف چند نوجوان سٹینگن لیے کھڑے تھے باقی مرد عورتیں اور بچے نچلے حصے میں تھے وہاں اچھی خاصی چہل پہل تھی بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے کچھ عورتیں جہاز کے مطلی فیسو کی صفائی میں لگی ہوئی تھی اور کچھ عورتوں نے کچن کا کام سبا لہا تھا مرد اسلے اور گولہ بارود وغیرہ کو چک کر رہے تھے اور انہیں آپس میں تقسیم کر رہے تھے انجن روم میں سکیپر نے تمام کام کرنے والوں کے ڈیوٹی اوقات مقرر کر دیئے تھے پھر بینجمین ہمیں ایک سٹور روم میں لے گیا سٹور روم کا ایک دروازہ سمندر کی طرف کھلتا تھا دروازے کے پاس ایک موٹر بورٹ رکھی ہوئی تھی میں اور سونیا جزیرہ ہوائی سے میکی کے قیدی بن کر جس لانچ سے آئے تھے اس میں بھی اسی طرح ایک موٹر بورٹ رکھی ہوئی تھی جس کے ذریعے ہم جزیرہ ہوائی تک پہنچے تھے سونیا نے اسے دیکھ کر کہا بلکل ویسا انتظام ہے ہم ہترے کے وقت یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں میں نے کہا سونیا ہم میکی کے ساتھیوں اور دانیال کو اس لیے جلتی ہوئی لانچ میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے کہ وہ سب ہمارے بترین دشمن تھے اس جہاز میں سب ہمارے دوست ہیں گھریلو زندگی گزارنے والی عورتیں ہیں پیارے پیرے مصموم بچے ہیں یہ جہاز ہمارا ایک گھر ہے اور ہم سب ایک ہی خاندان کے فرات ہیں جب بھی کوئی خطرہ پیچھ آئے گا تو سب سے پہلے ہم ان کی حفاظت کریں گے بینجمن نے تائید میں سر ہیلاتے ہوئے کہا یو آر گریٹ مائی سن ہم ان عورتوں اور بچوں کو بحافاظت تھائی لینڈ کے ساحل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے میں نے پوچھا یعنی ہم اب بینکاک کی طرف جا رہے ہیں ہاں بینجمن نے کہا ایج ہم دونوں کو بینکاک پہنچانا چاہتا تھا جب وہ سپر ماسٹر کا قیدی بن جائے گا تو تمہارے متعلق اس کے سامنے یہی جواب دے گا کہ تمہیں چھوٹی سی لانچ میں تھائی لینڈ پہنچایا جا رہا تھا اور وہ خود اس جہاز سے ہانگ کانگ جانا چاہتا تھا چونکہ ہانگ کانگ کی بندرگاہ میں لنگر آداز ہونے کی کافی سولتیں ہیں لہذا سپر ماسٹر پہلے اس کی طرف دوڑے گا میں نے تائید میں سر ہیل آ کر کہا ٹھیک ہے تم جہاں مناسب سمجھتے ہو جہاز کو لے چلو میں سمندری راستوں سے واقف نہیں ہوں پھر ہم عرشے پر آ کر تمام کیبنوں کو کھول کر دیکھنے لگے کیبن نمبر چھے ایرچ کے لیے مقصود تھی کیونکہ وہاں اس کا سامان اب تک رکھا ہوا تھا میز پر پھلوں کی ٹری شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی وہ کیبن ذرا بڑا تھا آرام دے اور خوبصورت بھی تھا میں نے ایک آرام دے کوچ پر لیڑتے ہوئے کہا میں تو بہت تھک گیا ہوں اور اب یہی آرام کروں گا میسٹر بینجمن ایک کیبن تم اپنے لیے منطب کر لو باقی اہم کام انجام دینے والوں کے لیے مقصود کر دو بینجمن وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی سونیت دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد میرے پاس کوچ پر آ کر بیٹھ گئی میں لیٹا ہوا تھا اور مجھ پر جھک کر میرے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی تم بہت تھک گئے ہو چلو میں صلاح دیتی ہوں جہاز بہت ہولے ہولے ڈول رہا تھا جس کوچ میں ہم لیٹے ہوئے تھے وہ بھی ایک پالنے کی طرح دائیں بائیں جھول رہا تھا ایسے کیف انگیز رمہات میں زندگی کتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی نہ انگامہ نہ شور نہ خون خرابہ تھا صرف میری جانے حیات کا سرابہ تھا یعنی وہ سر سے پاؤں تک تھی یہاں سے دور وہاں تک تھی اسے بہت دور تک چھونے اور دیکھنے کے بعد یوں لگا جیسے میں اس بدن کے شہر کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں ساری گلیاں سارے موڑ جانے پہچانے تھے میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا سونیا تمہاری محبت اور وفداری سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تم میری بہت پرانی رفیقہ ہو مجھے بتاؤ کہ ہم پہلے بھی ایسے لمحات گزار چکے ہیں ہاں فرہاد تم نے پہلے بھی مجھے ایسی مصررتوں سے نوازا ہے تم میری زندگی کے پہلے اور آخری مرد ہو کیا مجھے دوبارہ اسی طرح پا کر تمہیں پچھلی کوئی بات یاد آ رہی ہے اسے پا کر کچھ یاد نہیں آیا مگر اچانک ہی وہ جلتی ہوئی ممبتی یاد آ گئی میں فورا نہیں اٹھ کر بیٹھ گیا سونیا نے حیرانی سے پوچھا سونیا نے حیرانی سے پوچھا کیا ہوا تم تو کہتے تھے کہ یہ تھک جانے کے بعد نید آ جائے گی کیا آپ سونی کا ارادہ نہیں ہیں میں ذرا علج کیا میں نے اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے کہا مجھے کچھ یاد آ گیا ہے سونیا خوشی سے اچھلپ کر بیٹھ گئی کیا تمہیں پچھلی کوئی بات یاد آ رہی ہے میں نے ان کار میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں مجھے وہ ممبتی یاد آ رہی ہے ارچ اور اس کے ساتھی مجھے جس کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ گئے تھے وہاں ممبتیاں روشن تھی ہوش میں آنے کے بعد میری نگاہیں آپ ہی آپ ایک ممبتی کی لوہ پر جم گئی اس وقت مجھے یوں لگا جیسے اس سلکتی ہوئی لوہ سے میرا بہت پرانا کوئی ناتا ہے سونیا نے مجھے خوشی سے جنجوڑتے ہوئے کہا بے شک شما کی لوہ سے تمہارا پرانا اور گہرا رشتہ ہونا چاہیے کیونکہ تم ٹیلیپیتھی جانتے تھے اور ٹیلیپیتھی سیکھنے والے سب سے پہلے شما کی لوہ کو دیکھتے ہیں تاکہ ان کے دماغ کی تمام سوچیں ایک نکتے یا ایک لوہ پر مرکوز ہو جائیں تم نے بھی یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا میں سوچنے لگا کہ واقعی میں نے یہی کیا ہوگا اس لئے میری آنکھیں اور میرا دماغ دونوں ہی مومبتی کی لوہ سے چپک کر رہ گئے تھے سر کے پچھلے اسے میں زبردست چھوٹ کھانے کے بعد وہاں گومر نکلایا تھا میں نے سر کے سیسے کو سہلاتے ہوئے کہا ایرچ کے ایک ساتھی نے یہاں بڑی زبردست ضرب لگائی تھی خوش میں آنے کے بعد بھی تکلیف کی شدہ سے برا حال تھا لیکن جب میں نے شما کی لوہ کو تکنا شروع کیا تو مجھ پر حیرت انگیز طور پر تنویمی اثر ہوا میرے سر کی تکلیف آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے فرہات کے تمہاری تمام صلاحیتیں بھی زندہ ہیں لیکن لا شعور کے تاریخ خانے میں چھپی ہوئی ہیں اس تاریخی کو شما کی وہی لوگ روشن کر سکتی ہے اس حقیقت کو میں بھی سمجھ رہا ہوں میں شما کی اس لوگ سے اپنی صلاحیتوں تک اور ان صلاحیتوں سے اپنے ماضی تک پہنچ سکتا ہوں میں وہاں اس لوگ کو تکنے کے دوران اپنے ماضی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اچانک ہی شمیں بوجھ گئیں سارا موم بگل چکا تھا میں پھر اندھیرے میں بھٹکنے لگا وہاں مجھے دوسری مومبتی نہیں ملی میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد جب بھی کبھی مومبتی ملے گی میں شما بینی کے اس عمل کو ضرور دھو رہا ہوں گا لیکن صبح سے ایسے ہنگاموں سے دوچار ہوتا آ رہا ہوں کہ دماغ سے مومبتی کا خیال ہی نکل گیا سونیا نے کہا اس جہاز میں کتنی خاندان کے افراد ہیں وہ اپنے ساتھ اپنا ضروری سامان لے کر آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس مومبتیاں ہوں ہمیں معلوم کرنا چاہیے ہاں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی کے پاس ضرور مومبتیاں مل جائیں گی میں اپنے ماضی تک پہنچنے کے لئے بہت بے چین تھا اس لئے سونے کا ارادہ ترک کر دیا اب ہم فوراں یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس جہاز میں کس کے پاس مومبتی مل سکتی ہے اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی سونیا نے کچھ سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا ایک دھیڑوں مر کی عورت ایک بڑی سی ٹری میں ہمارے لئے دوپیر کا کھانا لے کر آئی سونیا نے اس سے کھانے کی ٹری لینے کے بعد کہا ہمیں زیادہ زیادہ مومبتی کی ضرورت ہے اس جہاز میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے دریافت کرو اور ان سے جتنی مومبتیاں حاصل ہو سکیں وہ سب یہاں لے آو وہ عورت حکم کی تعمیر کے لئے واپس چلی گئی گرمہ گرم کھانا دیکھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ہم نے پچھلی راہ سے کچھ نہیں کھایا ہے کھانے کی اشتہا انگیز مہک نے ہماری بھوک بڑھا دی ہم اسی وقت کھانے بیٹھ کے جس نے بھی پکایا تھا خوب پکایا تھا یہاں ہو سکتا تھا کہ پکوان خوب نہ ہو روح خوب لگی ہو اس لئے کھانا لذیز لگ رہا تھا بہرحال ہم نے اتنا کھا لیا کہ ہم پر نشے کسی کیفیت تاری ہو گئی میں دوبارہ کوچ پر جا کر لیٹ گیا اور سونیا برتند ہونے کے لئے بات روم میں چلی گئی پھر وہ کب واپس آئی مجھے پتانا چلا کیونکہ میں گہری نیند سو چکا تھا زندگی کے لئے اتنی طویل جنگ لڑنے کے بعد پڑے سکون سے نیند آئی تھی میں ایک ہی نیند میں بہت سے اُٹے سیدھے خواب دیکھتا رہا میں نے سونیا کو دیکھا میرا سر اس کے زانووں پر تھا اور وہ سٹینگن لیے محتاط انداز میں بیٹھی ہوئی تھی پھر میں نے سپر ماسٹر کو دیکھا اس کے سر پر دو نکیلے سینگ تھے اور دو نکیلے دانت ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے آنکھیں سرخ بلب کی طرح چل رہی تھی اس کے پیچھے ایک لامبی سی ہم کھائی ہوئی دم تھی جس پر وہ مجھے بٹھا کر جھولا جھولا رہا تھا چونکہ ہم اسے سپر شیطان کہتے تھے اس لئے وہ شیطان کے روپ میں نظر آ رہا تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں نظر آئیں خواب کی محفل جمع ہوئی تھی وہاں کوئی بھی آ سکتا تھا لہٰذا دو چار حسینائی بھی نظر آئیں میں نے شکل و صورت سے پہچان نہ سکا شاید وہ میرے ماضی کے کسی موڑ سے گزری ہوں گی فریال جسے میں دل و جان سے زیادہ چاہتا تھا اور جسے میں بڑی سنجیدگی سے ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا تھا اسے بھی یوں بھولا بیٹھا جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو شاید میں نے اسے بھی خواب میں دیکھا ہو مگر افسوس کہ وہ خواب میں آ کر مجھے میرے ماضی کی طرف نہیں لوٹا سکتی تھی اگر وہ اپنے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی داستان سناتی تو تو میں اسے صرف افسانہ سمجھ کر سن لیتا اس وقت صرف سونیا ہی میرے لیے میری موجودہ زندگی کی سچائی تھی نین سے بیدار ہو کر میں جلدی جلدی گسل سے فارق ہو کر آیا تو میرے لیے چاہ تیار تھی سونیا نے چاہ پینے کے دوران کہا یہاں کسی کے پاس ایک مومبتی بھی نہیں ہے وہ بڑی عورت تمام لوگوں سے پوچھ چکی ہے تاجب ہے کیا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کسی وقت اندھیرے میں مومبتی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اندھیرے سے تو سب ہی ڈرتے ہیں سب ہی روشنی کے متلاشی ہوتے ہیں اس لئے یہاں کچھ لوگ اپنے ساتھ لالٹین کچھ لوگ ٹارچ لے کر آئے ہیں میں نے حالی پیالی کو میز پر رکھتے ہوئے کہا شاید خدا کو ابھی منظور نہیں ہے کہ میں اپنے ماضی تک یہاں اپنی ٹیلیپیتھی کی صلاحیتوں تک پہنچوں خداوند کریم کا اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ میں کسی بھی وقت شما کی لوگ کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی صلاحیتیں حاصل کر سکتا ہوں میرے حال جو لباس میں نے اتارا ہے وہ میں الہ ہو چکا اور کہیں سے دوسرا لباس حاصل کرنا ہے ایسا کہتے وقت میں نے پہلی بار سونیا پر توجہ دی اس کا لباس بدلہ ہوا تھا حاصل کرنے کے بعد وہ بلیک چیک دار سکرڈ اور سورہ رنگ کے بلاؤز میں گلاب کے کھلے وے پھول کی طرح نظر آ رہی تھی وہ میری سوالیاں نظروں کو سمجھتی ہوئی بولی یہ بیچاری رمنا کا لباس ہے ارج باقی سے محبت کرتا تھا اس کی یادگار کے طور پر اس کا سوٹ کیس اپنے پاس رکھا ہوا تھا میں نے کوچ کے نیچے رکھا ہوا ارج کا سوٹ کیس بھی کھول کر دیکھا ہے وہ قد و کامت و جسامت میں تقریباً تمہارے برابر تھا ہو سکتا ہے اس کا لباس تمہارے کام آ جائے میں کوچ کے نیچے سے اس کا سوٹ کیس نکال کر اپنے لئے لباس پسند کرنے لگا جب میں ایک لباس پہن رہا تھا تو اس کا سونیا لکڑی کے صندوق کا تالہ توڑ رہی تھی تالہ توڑنے کے بعد جب اس نے صندوق کو کھولا تو حیرت و مصرر سے چیخ کر بولی اور آج جلدی آو دیکھو اس میں کیا ہے میں نے قریب پہنچ کر دیکھا اس میں ڈالر گڑیوں کی صورت میں برے ہوئے تھے ایرچ پورے انتظامات کے ساتھ بحری سفر پر نکلا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہانگ کانگ پہنچ کر صندوق میں برے ہوئے ڈالر اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بہت کام آئیں گے میں اس پر ایک بریف کیس رکھا ہوا تھا جسے ہم نے اب تک نظر انداز کیا ہوا تھا میں نے سونیا کو چابیوں کا ایک گچھا دیتے ہوئے کہا یہ چابیوں ایرچ کے سوٹ کیسے ملی ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں بریف کیس کی چابی یہاں کھول کر دیکھو سونیا نے چابیوں کا گچھا لے کر بریف کیس کے لوک میں چار چابیاں ازمائی وہ جلدی کھل گیا اس بریف کیس میں بہت سے کاغذات ترتیبار رکھے ہوئے تھے کاغذ کے دو چھوٹے ڈیبو میں دو مایکرو فلمیں رکھی ہوئی تھی ڈیبو پر ان ملکوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن سے مایکرو فلم کا تعلق تھا ان میں میرے وطن پاکستان کا نام نہ تھا ایک سگرٹ لائٹر بھی رکھا ہوا تھا جس سے سگرٹ جلاتے وقت سامنے کھڑوے کسی بھی شخص کی تصویر اتر سکتی تھی ہم اس میں سے ایک ایک کاغذ کو اٹھا کر پڑنے لگے ان کا تعلق مختلف ممالک سے تھا یہ سب چیزیں ہمارے بہت کام آسکتی تھی یہ بات میں نے ایک بلیک میلر بن کر نہیں سوچی تھی میں تو اس وقت بلیک میلر بن کر سوچتا جب ان میں سے کوئی ملک میرے وطن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا اس وقت میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ کاغذات اور مائکرو فلمیں جن ممالک سے تعلق رکھتی ہیں میں انہیں اپنے ملک کے سفارت آنے کے ذریعے واپس کر دوں گا سونیا حیرانی سے میری صورت دیکھتی رہی میں نے کہا سپر ماسٹر بلیک میلنگ کا تمام مواد سمیٹ کر نہیں لے جا سکا تھا یہ سب کچھ اسی ریکارڈ روم کی علماری میں چھوڑ کیا تھا ہمیں اپنی جان بچانے کی فکر تھی اس لئے اس وقت ان علماریوں کو کھول کر دیکھنے کا خیال نہیں آیا تھا مگر ایرچ یہ چیزیں سمیٹ کر لے آیا میں نے اسے لاک کرنے کے بعد اس کی ایک چابی سونیا کو دی دوسری اپنے پاس رکھی سونیا نے کہا میں نے وہ ڈائری جس میں تمہاری موجودہ زندگی کے حالات درچ ہے اسے کیبن نمبر ایک میں رکھا تھا میں اسے بھی لاکر اس بریفکیس میں رکھ دیتی ہوں کیا تم باہر چلو گے میں نے اس بات میں سر ہلایا پھر ہم دونوں کیبن سے باہر آ گئے سونیا وہ ڈائری لانے کے لئے کیبن نمبر ایک میں چلی گئی میں ریلنگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا میرے چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا حد نظر تک وہ نہ جانے کتنا گہرا تھا نہ جانے زمین کتنی دور تھی زمین پر رہنے والے سمندر سے خبر آتے ہیں اپنے چاروں طرف پانی پانی دیکھ کر سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کہ اگر جہاز ڈوب گیا تو کیا ہوگا ہم پانی کے سطح پر چل نہیں سکیں گے ڈوبنا ہی مقدر ہوگا میں نے اپنے آس پاس دیکھا عرشے پر چار مسلح نوجوان جہاز کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک ٹیلتے میں پیرا دے رہے تھے تھوڑی دے بعد سونیا وہ ڈائری لے کر آ گئے اس نے آتے ہی ذرا پریشانی سے کہا فرحات کیبن نمبر ایک میں جو شخص ہے میں اسے پہچانتی ہوں میں نے اسے سوپر ماسٹر کی اس کمبدمہ امارت میں ایک گارڈ کی اسیہ سے دیکھا تھا میرا خیال ہے کہ ڈیڈی کے دوستوں میں کچھ دشمن بھی چھپ کر یہاں آ گئے ہیں ہمیں فوراں ہی ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے میں نے پلٹ کر کیبن نمبر ایک کی جانب دیکھا وہاں کھلے ہوئے دروازے کے پاس وہی شخص کڑا ہوا تھا جس کا ذکر ابھی ہو رہا تھا مجھ سے نظریں ملتے اس نے مسکرا کر کہا مسٹر فرہاد میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتائیں میں نے بڑے تحمل سے جواب دیا شکریہ مجھے ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے تم آرام کرو بائی طویٰ کیا یہ کیبن تمہارے رہنے کے لیے دیا گیا ہے جی نہیں میرے ڈیڈی پی ٹرک ہیرولٹ کو یہ کیبن دیا گیا ہے وہ اس جہاز کے سکیپر ہیں وہ ڈیوٹی پر ہیں اس لیے میں یہاں آرام کر رہا اچھی بات ہے تم اب جا کر آرام کرو اس نے کیبن میں واپس جا کر دروازے کو بند کر لیا جب وہ نظروں سے اوچل ہو گیا تو میں نے سونیا سے پریشانی کا اظہار کیا اگر یہ شخص سبر ماسٹر کی فوج میں رہ چکا ہے تو بھی سمجھ لو ہمارا سارا سکون اور اتمنان ختم ہونے والا ہے ہم پھر حال اسے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ شخص اس جہاز کے نا خدا کا بیٹا ہے سونیا پریشان ہو کر بڑھ بڑھانے لگی